اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وعلى آلی المجتبا واصحابی نجوم الهدى سبحان اللہ وکافت الولیاء الكرام والعلماء وقافت الولیاء الفخامز بالاهتداد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سيدنا بمولانا الغوص الاعظم الجیلاني غوص الورا سبحان اللہ وعلى خاتم المعدسین والفقهان سيدنا بمولانا المجدد الاعظم الامام احمد رزا سبحان اللہ وحالا ربیه الكریم الیکرم سيدي وجیدي ومرشیدي وزخري ليومي وغده سبحان اللہ قطب الغالم المولا المفت الاعظم مصطفارها سبحان اللہ وعلينا معهم الى يوم الجزار سبحان اللہ أما بحث فأعوذ بالله من الشيطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرخوا هو خير مما يجمعون سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العليم العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وَالْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْغَالَمِينَ سبحان اللہ برادران اہل سنت بڑی خوشی مسررت و شادوانی ہوئی کہ ہمارے قائل عبد الرحمن صاحب اگرسہ دراز کے بعد شادی دیولہ شادی دیولہ اس کے تو رٹنا پڑے گا یہ نام شادی دیولہ کہ اس مبارک ممبر شریف پر نظر آئے ہم لوگ ایک ہی دوانے میں پڑھتے تھے اپنے پیرو مرشد خطبِ عالم سرکار مفتی آزم رضی اللہ و تعالیٰ نحو کے دارالوم سبحان اللہ تو ہم درست نظامی پڑھتے تھے دوسری جماعت میں داخلہ ہوا ہمارا اور پندرہ دن کے اندر اللہ کے کرم سے ہمیں ترقی دی گئی اور تیسری جماعت میں داخلہ ہو گئی سبحان اللہ اور یہ ہمارے استاز ان کے بھی استاز قاری سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے تھے اللہ وآلہ وہ نابینا تھے تو ان کا سہارہ تھے یہ ہاں اور اس وقت میں پیرو مرشد خطبِ عالم سرکار مفتی آزم رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی بیٹھک رہتا تھا اور تنہائی میں کتابوں کا مطالعہ درسیات کا مطالعہ میں نے خارجی کتاب میں بہت کم پڑھی ہیں زیادہ تر مہنے درسیات پڑھی ہیں اور روز میرے مرشد خطبِ عالم سرکار مفتی آزم رضی اللہ و تعالیٰ عنہ مجھ پہ کرم فرماتے تھے میرے سر پہ اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ پڑھ کے دم فرماتے تھے سبحان اللہ روز مزار مبارک پہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے حاضری دیتا فاتحہ پڑھتا تھا اور رد وحابیت و رد بیدینیت کی میں دعا کرتا تھا ہاں مولانا عدریس صاحب تو میرے تعلق سے پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں یہ ان کی محبت ہے جو ان کے دل میں رچی بسی ہے مگر جب میں سنتا ہوں کہ کھوٹا کی سرزمین پر کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں مقرر دعا کو پاس ہزاروں ہیں اہل سنت و جماعت میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کچھ اگائے ہوئے ہیں کچھ لگائے ہوئے ہیں کچھ خود اگے ہوئے ہیں ہاں ہیں بہت ماشاء اللہ تو میرے عزیزوں مگر میں آج تھوڑی سی دیر یہ حالات دیکھ کے میں بتا رہا ہوں کبھی میں اپنی تعریف کے تعلق سے کچھ نہیں کہتا نہ میں اس لائف ہوں کہ میں تعریف کیا جاؤں بلکہ مولانا عدریف صاحب جب قادریہ کے اسٹیج پر کہنے لگے تو میں نے ان کو کافی روکنا چاہا یہاں کوٹا کے حالات انہوں نے بیان کیے کہ ایسا ایسا یہاں کیا تھا بچوں بیٹوں اے صافے والے اور وہ دوسرا کون ہے بیٹھ جاؤ یہ بیٹا بیٹھ جاؤ تمہارے مطلب کی چیزیں بھی ہوں گی سنوگے علم ملے گا تو میں کبھی پسند نہیں کرتا یہ ہمارے مدرگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے اور وہ پسند کریں اور میں تو بہت حقیر فقیر صغیر اسیم العیم انسان ہوں اللہ پاک مجھے محب فرمائے میرے گناہوں کو بخش دے مگر کوٹا کی پبلک کو یہ بتا رہا ہوں میں آج یہ سمجھو چاہے میری سوانِ حیات کا ایک حصہ ہوئی ہے جو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ کل کے جلسے میں آپ کا آنا ضروری ہے اور دوسروں کو لانا بھی ضروری ہے ہاں کل کا بھی میں نے ٹائم دیا ہے پانچ دن کے رائے ستان میں پروگرام میں نے دیا ہے سفر میں جوتپور کے علاقے میں پھر ایک ناغور شریف باسنی پانچ میں پروگرام تاہر گیا بھی باکار بڑا شاتر باچالباز بڑا کشتاقِ رسول یعنی ولید ابن مغیرہ کا سچا جانشین ہے وہ مگر عزیزو میں ابھی زندہ ہوں اور وہ بھی مرا نہیں ہے اس لیے کہ اس کو تو ابلیس کی زندگی کا صدقہ ملا ہے اس لیے ابھی وہ مرا نہیں ہے آپ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ چند منٹ میں اپنی سوانِ حیات کا ایک حصہ چند سال پہلے بمبئی میں وہ موجود تھا میں بھی موجود تھا اس نے مالونی میں سرکار کے نور ہونے کے خلاف تقریر کی جو ان کا بطیرہ طریقہ ہے بے نوروں کا بے نور ہے نا بلو نا تقریر کی میں وہیں تھا علماء نے مسترابطہ کر لیا تو ساری مصروفیات ایک طرف اور میں نے کہا اس کو مناظرہ کا چیلنج تو میں یہی ہوئی ہوں سلام اللہ پکڑو اس تو پکڑو اور جانے مد دینا جانے مد دینا میں وہاں دوسرے دن کا پروگرام وہی رکھا گیا اتنا مجمع تھا بمبئی کی سرزمین پر اس کی تقریر سے جو آگ لگی تھی سنیوں کے دلوں میں بتا نہیں سکتا حدیث نور کا اس نے انکار کیا میرے عزیزوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں علم کی قدر ہونی چاہیے اور میں تو ایک ذرہ بھی علم کا نہیں رکھتا مگر مرشد کا فیض ہے میں امام بخاری کے استاز حضرت سیدنا امام عبدالرزاق رضی اللہ تعالی عنہ کی مصنف ابن عبدالرزاق بمبئی میں میں نے حاصل کی اور وہ عربی کی کتاب لے کے اسٹیج پر پہنچ گیا اور میں نے کہا طائر گیاوی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کو روکائے تھے وہ بندیوں نے موجود ہے وہی موجود تھا میں نے کہا اس کے باپ میں تم ہو اور وہ اپنے باپ کا حلالی بچہ ہو تو ابھی میرے سامنے آگا اور یہ دیکھو کتاب یہ دیکھو کتاب یہ دیکھو کتاب جس میں وہ حدیث امام بخاری کے استاز نے ذکر فرمائی ہے حدیث نور حدیث نور ان سے کتاب میں موجود ہے وہ میں نے پڑھ کے سنائی عربی کی اصل حدیث لمبی ہے وہ جس کا ایک جز یہ ہے جو ہم تغیروں میں پڑھ دیتے ہیں یا جابر سبحان اللہ حضرت جابر نے حضور سے پوچھا اخبرنی یا رسول اللہ سبحان اللہ اخبرنی ان اول شیئ خلق اللہ خلق اللہ خلق اللہ خلق اللہ یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلی وہ چیز بتائیے جو اللہ نے پیدا کی وہ کم سی چیز ہے جو عالم میں سب سے پہلے بنائی گئی ہے سبحان اللہ مون اتنی سب بھی کس سبحان اللہ سب سے پہلی چیز سب سے عورتیں بالکل نہ بولیں زور سے مرد آہستہ نہ بولیں سبحان اللہ اور تم میں سب مرد ہی بیٹھے ہونا کوئی آئیت تو نہیں بسکران میں سے بولو سب سے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ کونسی ہے میرے عزیزوں لگتا ہے تقریر شروع ہو گئی سب سے پہلے یہ سوال بتا رہا ہے کہ حضرت جابر کو یہ یقین تھا ان کا یہ ایمان تھا کہ کائنات میں تو اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور ہر عالم میں سب سے پہلی چیز کونسی ہے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں رونکہ سب سے پہلے چیز کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں کہ کونسی پیدا ہوئی اور اللہ نے وہ کونسی چیز بنائی تو جب سب سے پہلی چیز کو بھی جو جانتا ہو وہ باد والی چیزوں کو کیوں نہیں جانتا جابر یہ تو شرک والی بولی ہو گئی اسماعیلی شرک یہ تو گنگو یہ سوال کیا ہے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جابر یہ تو شرک والی بولی ہو گئی اسماعیلی شرک یہ تو گنگوہی شرک ہے یہ تھان بھی شرک ہے یہ نانوتوی شرک ہے یہ ندبی شرک ہے کہ تم نے مان لیا مجھے کہ میں سب سے پہلی چیز کو جانتا ہوں کہ کون سی تھی جسے اللہ نے بھنوایا توبہ کرو مشرک ہو گئے کلمہ پڑھتے مسلمان ہو یہ نہیں فرمایا میرے سرکار نے بلکہ اپنے جانسار کی بات کی لہج رکھی اور ارشاد فرمایا ارشاد سے پہلے یہ بھی سنے یہ بھی نہیں فرمایا جبریل کو آنے دو پوچھ کے بتاؤں گا کیسا کہ یہ بیدین لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ نہیں معلوم تھا جو جبریل آ کے بتا دیتے تھے وہی حضور بول دیتے تھے حضور کے پاس کچھ نہیں تھا جبریل آتے بتاتے حضور بیان فرماتے جبریل مصطفی اور شیر بھی کر لیا انہوں نے مصطفی ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل جبریل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار یہ شیر گڑا کہ حضور اس وقت تک کچھ نہیں بولتے تھے جب تک جبریل نہ بتاتے تھے اور جبریل اس وقت تک نہیں آتے تھے جب تک خدا انہیں نہیں بھیجتا تھا خدا نہیں بتاتا تھا مطلب یہ حضور کا سارا علم موقوف کر دیا حضرت جبریل امین پر ان وہابیوں نے ان بے دینوں نے ان گمراہوں نے ان بددینوں نے ان ظلالت کے ٹھیکے داروں نے یہ سارا سارا علم مصطفی موقوف کر دیا جبریل امین پر مگر قربان جائیے جبریل ہی ہے جو سارا قرآن لے کے آئے جبریل ہی آیاتِ محکمات لے کے آئے جبریل ہی آیاتِ متشابہات لے کے آئے جبریل ہی آیاتِ اتش Ikzo سھوکے آئے جبریل ہی آیاتِ واقعات لے کے آئے سارا قرآن جبریل لے کے آئے اور جبریل ہی ہاکر پڑھ رہا ہے مصطفی низ سرکار فرماتے جبریل نے سنایا سرکار نے فرمایا فرمایا علم تو وفہم تو وہ کہتے خامین فرمایا علم تو وفہم تو اسی طرح سارے حروف مقدقات جو صورتوں کی ابتداء میں اللہ نے رکھے ہیں یہ لوگوں رکھے کیوں ہیں اور ان کا معنی کسی کو نہیں بتایا کوئی عالم کوئی علامہ کوئی فہامہ کوئی مفتی کوئی محدث کوئی محقق کوئی مدقق کوئی محدث ارسان نہیں حق کو ملے گا جو یہ بتا دے کہ علف کا معنی کیا ہے لام کا معنی کیا ہے مین کا معنی کیا ہے قاف کا معنی کیا ہے ہاں کا معنی کیا ہے یاکانا کیا ہے سات کا معنی کیا ہے ہین کا معنی کیا ہے نون کا معنی کیا ہے کوئی نہیں بتا سکے گا بڑے قاف کا معنی کیا ہے جو صورتوں کو شروع میں ہر تفسیر اٹھا کے دیکھو ان میں آپ کو ملے گا خدا ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے خدا ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے اے لوگو غور کرو خدا نے یہ کسی کو نہیں بتایا دنیا میں کسی مفسر کو محدث کو نہیں بتایا اللہ ہی جانے اس کی مراد کیا ہے ہر مفسر یہی لکھ رہا ہے اے لوگو مگر جبریل جب حضور کے پاس لے کے آئے یہ حروف تو حضور فرماتے علم تو وفہم تو میں نے جان بھی لیا میں نے سمجھ بھی لیا میں نے جان بھی لیا اور میں نے سمجھ بھی لیا یہ حضور نے ہر حرف مقتح کے بارے میں رشاد فرمایا جبریل امین ارز کرتے ہیں وہاں بھی اب جو بندیوں سے کوئی پوچھے ملاجی ہو ہوش کی پیو تمہیں کیا خبر تمہیں تو ابھی ہاں ان کی غیرم کا غیرم کا بھی پتہ نہیں ہے جبریل امین جن کو تم کہتے ہیں سب حضور کو وہی بتاتے تھے وہ ارز کر رہے ہیں ملاجی ہوئی جبریل نہ سمجھ سکا اور آپ سنتے ہی سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سنتے ہی سمجھ گئے سمجھ گئے اللہ اکبر کیا مقصہ ہوئی اس کا ان ملوں سے کوئی کہے کہ ہاں رہا ہے ہاں ہی گیا ابھی تم نے پڑھا ہی گیا ہے تم پڑھتے نہیں تھے مجھر میں پڑھے رہتے تھے اگر پڑھتے اگر پڑھتے تو یہ بھی پڑھتے جو میں سنا رہا ہوں سوال سوال یہ بھی پڑھتے جو میں سنا رہا ہوں اے ملاجیوں تمہیں کیا خبر تم نادان کے نادان ہی رہ گئے جاہل کے جاہل ہی رہ گئے میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے عزیزوں مصطفیٰ جان رحمت کا علم یہ ہے ان کی شان یہ ہے کہ قرآن عظیم کے عروف مقتغات کو بھی وہ جانتے ہیں جبریل کہتے ہیں حضور مجھے نہیں معلوم لانے والا میں سنانے والا میں پڑھنے والا میں سننے والے آب میں لاکر بھی نہ سمجھا آپ سن کر ہی سمجھ گئے فرمایا تمہارا مقام اور ہے میرا مقام اور ہے سباہ سباہ لانا این مقبی خالانی رسالہ مقام اے حضرت سباہ 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 الحمدللہ حضرات آپ غور کریں یہ میرا بیان کرنے کا مقصد تھا نہیں میں نے زمنن بیان کیا یہ سنو یہ یہ سہرہ دار امدار جبریل پر رکھتے ہیں حضور کے علم کا اب بتاؤ وہ کیسے ملا جسے جبریل نہ جانے اسے مصطفیٰ جان رہے یہ علم کہاں سے آیا تو بات یہ ہے کہ الفاظِ قرآن جبریل لاتے تھے اور معانیِ قرآن خدا خود مصطفیٰ کے دل پر اتارتا ہے یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی سبحان اللہ یہ آپ کے مصطفیٰ کی شان ہے یہ خدا کے مصطفیٰ کی شان ہے نہیں بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت تو بات یہ آگئی میرے عزیزوں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا جابر تم نے یہ جو بات مجھ سے پوچھی ہے مجھے کیا خبر جبریل کو آنے دو پوچھ کے بتاؤں گا نہیں فرمایا بلکہ برجستہ ادھر سوال فوراں جواب سرکار نے دیا یا جابر سبحان اللہ اللہ تعالی خلاقا قبل العشیاء نور نبی یکا من نور بہر تمہار تمہار اے بھائی صاحب صدری والے میرے میرے عزیز اے جو گیٹ کے پاس ہو جن کا مو مدھر آئے جلدی جلدی اچھا استنجا کرنے جا رہے جلدی اور تو نہیں لگ رہا ہے کسی کو استنجا نہ وہ بھی کر لو اس وقت ان کو لگتا ہوگا استنجا ان کو لگتا ہوگا اس وقت بے دینوں کو توجہ ہے توجہ ہے حضور نے فرمایا اے جابر سن لو بے شک اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی ہے نورہ نبی یہ کا وہ تمہارے نبی کا نور ہے تمہارے نبی کا نور ہے مگر ترقیب عبارت کیسی قربان جائیے فصاحت و بلاغت کے میار عالی میار پر مصطفیٰ کا کلام ہے نورہ نبی یہ کا فرمایا تمہارے نبی کے نور کو یہ کوئی نہیں فرمایا میرے نور کو یہ کوئی نہیں فرمایا نورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا تمہارے نبی کے نور کو یہ مصطفیٰ نے بات کو گھما کے کیوں بیان فرمایا میرے نور کو نہیں فرمایا تمہارے نبی کے نور کو اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا اے جابر جو مجھے نور مانے گا حقیقت میں وہی مجھے حضور مانے گا وہی حضور مانے گا اور جس نے مجھے نور نہیں مانا لاکھ دعویٰ کرے اس نے مجھے نبی نہیں مانا اس نے مجھے رسول نہیں مانا علم اللہ جب کوئی پوچھے تم نے کیا پڑھا ہے رہے سر پیٹو اور جہنم میں تو فرشتے پیٹیں گے ہی ابھی یہاں دیواروں سے سر پھول لو اپنا لیکن مصطفیٰ کے نور سے کوئی کمی تم نہیں کر پاؤ گے البتہ جو تمہیں ملنے والا تھا نور وہ نور سے اس نور سے تم محروم رہو گے اور ہم اہل سنت تو الحمدللہ مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں ایسا نور مانتے ہیں جو عالی حضرت نے ہمیں بتایا صبح و تیبا کی تیبا میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا اور ہم حضور کو نور صرف مانتے ہی نہیں ہے بلکہ ان سے نور مانگتے بھی ہیں اے مولانا لوگو ان سے نور نہیں مانگتے ہو جو نہیں مانگتا ہے وہ نہ بولے مانگتے بھی ہیں اچھا قیامت کے اندر ایک مومن کو دو نور ملیں گے قیامت میں ایک نور تو ایمان والوں کے سامنے دھوڑے گا اور ایک نور داہنے دھوڑے گا دو ہی نور کیوں مل رہے ہیں ایمان والوں کو کیوں مل رہے ہیں دو نور ایک نور ان کو نور ماننے کی وجہ سے اور ایک نور ان سے مانگ لے کے صدقہ میں ملے گا سلام سلام اب سچے دل سے مانگ لو مصطفیٰ سے نور جو عالی حضرت نے مانگا تھا یا رسول اللہ علیک السلام لگاؤ دل مصطفیٰ کی طرف سمجھو گئے میں اس وقت مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کی جالیوں کے قریب ہیں میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا نور دندونا تیرا نور دندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا چلی ہے وہ ہو گئی بات بات ہو گئی نور کی لیکن ایک بات اور عرض کروں توجہ اگر ایسا ایک نور بتاؤں یہ ملہ جی کہتے ہیں بڑی مصیبتیں ان پر پڑی ہوئی ہیں بڑے وبال ان پر ہیں کبھی کبھی چیختے ہیں کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ تو ایک بات ایک ملہ جی یہ بولے کہ حضور اگر نور ہے تو چلتے کیوں تھے لے حضور نور ہے تو اٹھتے بیٹھتے کیوں تھے لو تو جو ہے میں نے کہا ملہ کچھ پڑھا بھی ہے تُو نے کیا نور چل نہیں سکتا کیا نور اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تو یہ بتا کہ جبریل کیوں چلتے تھے کیا بات کیا حضور کی دشمنی میں انہیں بھی تُو نے نورانیت سے خارج کر دیا ہے میکائیل کیوں چلتے ہیں یہ ملائکہ کیوں چلتے ہیں سارے کے سارے نور سے بنائے گئے ہیں تُو نے کئیسے بول دی توجہ ہے بات سمیہ آئی دل لگ رہا ہے تمہارا نہیں اب میں آدھا گھنٹہ اور بول دوں نہیں کوئی اگر اٹھے گا تو میں اٹھ جا ہوں ارے نہیں اب پڑھا ریم کھاؤ ہم پہ سنو میرے عزیزو سوالہ میں نے کہا ملہ جی قرآن بھی پڑھائے کے نہیں قرآن فرماتا ہے مومنوں کا نور ایک سامنے دھوڑے گا اور ایک دائنے دھوڑے گا اور قیامت میں خدا مومنوں کے نور کو دھوڑا دے گا تو جو خدا قیامت میں مومنوں کے نور کو دھوڑا رہا ہے اگر مصطفیٰ کو چلا دے وہ تو اجھو کی کیا بات ہے اُلجھا ہے باؤ یار کا ذلفِ دراز میں اُلجھا ہے باؤ یار کا ذلفِ دراز میں لو آپ اپنے جال میں سیاد آ گیا تو میرے عزیزو بات یہاں آ گئی مجھے بیان تو کچھ اوری کرنا تھا ہو گئی بات کس بھی بیان کرتے رہی ہے حضرت کل سننا کل کل بھی سننا ہے اور آپ کو سونا بھی ہے نمازِ فجر پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ الرحمن فجر پڑھ کے سو جائیں گے حضرت یہ سب سنو پہلے ہی بتاؤ کہ کل کون کون اپنے موبائل پہ سو سو فون کرے گا لوگوں کو بلانے کے لئے مجھے کر اٹھاؤ جس کے پاس موبائل ہے نیچے مت رہنا ہاتھ مجھے کر اٹھاؤ مجھے کر اٹھاؤ ارے بھئی ارے مجھے کر اٹھاؤ تم لوگ نہیں تم لوگ تمہارے موبائل گم گئے تمہارے گم گئے کیا سو سو فون کرنا جس کے نمبر ہوں سو تمہارے پاس تو دوستہ اب آپ کے رشتہ داروں کے کرو چاہے کوٹا میں ہو چاہے کوٹا سے باہر ہو تاکہ کل مجمع خوب ہو اور زیادہ انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ اچھے ہیں چھٹی ہو جائے گی تو پھر کل ساتھ ماں دینے ہیں انشاءاللہ کل انشاءاللہ میرے عزیز تم میں نے وہ حدیث دکھائی مسننف عبد الرزاق کھول کھول کے اور ملہ تاہر غیابی کی جان نکل گئی آنے کا نام نہیں لیا اور یہاں تک وہ تو وہ بتاتے لو کئی روز تک جو دیوبندی ہوتلوں پہ صبح صبح چائے پینے آتے تھے سب غائب سب غائب غابہ یقیب غائب تو یہ ہے زبان سے کوئی قیدے کسی کو کوئی چھاپ دے مناظر اہل سنت مگر یہ بہت ٹیڑی کھیر ہے ہر ایک کھانی سکتا پتہ نہیں ہمارا مد مقابل ہم سے کیا سوال کر لے بربر اور کس فن میں سوال کر لے کیا خبر مگر یہ سب ہوشیاری ہونا چاہیے ایک مناظر کے اندر کہ ہم اپنے مد مقابل پہ دین کو کس طرح سے گلہ دبا کے اس کو جہنم رسید کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو اسی کی لائی ہوئی رسی اور جال میں پھان سکتے ہیں میرے عزیزو توجہ کرو وہ وہاں سے بھاگا پچھلے سال کی بات ام انانیمیہ صاحب بھی اس میں تھے تاہر گیابی کے گھر کے قریب جلسہ تھا اسی کے نزدیک نزدیک گاؤں میں بہت بڑی کانفرنس تھی خصوصی خطیب ہم تھے ہم نے کہا یہاں تاہر گیا بھی سے اس کے لوگ کہہ دیں بتا دیں سغیر احمد رضوی جو کھنپوری آیا ہوا ہے ادنا غلام حضور مفتی آزم وہی سغیر جس نے کٹھیار کے مناظرے میں تمہیں لتی آیا تھا اور یہ ٹارسی کے مناظرے میں چاروں ہاتھ پاؤں بارد کے تمہیں الٹا لٹکایا تھا آجا گا تو اپنے باپ کو اصلی نطفہ ہو تو آجا تو آلم تھا جب میں نے کہا یہ تو تقریباً پوری کانفرنس اوپر کے سٹیج کے علماء بہت بڑا سٹیج تھا جوش میں نعرہ لگاتے ہوئے کھڑے ہو گئے آدھی چوتھا ہی پبلک کھڑی ہو گئی وہاں مجمع سے اور یہ کہتے تھے لوگ کہ اگر آپ کے سوا کوئی اور چیلنج کرتا تو آ جاتا وہ آ جاتا مگر میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ آ جائے مگر آ نہیں سکتا کیونکہ کئی بہار میں نے اس کی حالت بگاڑی ہے دلی جو ان وہابیوں کا گڑا ہے جامع مسجد کا ایریا وہاں سن دو آزار بارہ کے اندر عرص مجددین کے اندر میں نے کہا قاسم نانودوی کو ہم کافر کہتے ہیں کیونکہ اس نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے ہمارے آلہ حضرت نے بھی کافر قرار دیا حرمین شریفین کے علماء نے کافر قرار دیا ہندو سندھ کے علماء نے کافر قرار دیا سائے کلاؤ علماء نے کافر اسے قرار دیا میں بھی کافر قرار دیتا ہوں اور میں نے کہا تمہارا جو سب سے بڑا مناظر طائر گیا بھی ہے وہاں بھی میں نے بتایا جیسے میں نے کٹیار کے مناظر میں ہمیں الٹا لٹکایا وہ لٹیایا اس کو تم بلالو اور وہی الفاظ چیلنج کے میں نے کہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائے تھے بلالو یہ وہی دم ہے جو میرے مرشد مجھ میں دم فرماتے تھے یعنی وہ دم ہے جس دم سے ہر بہابی کا دم نکل جاتا ہے ہر بے دین کا دم نکل جاتا ہے الحمدللہ حضور مفتی آزم مرشد کا فائدہ ہے سنو یہ ہو گیا کام میں تو تغییر کر کے چلا گیا دوسرے دن فون پہنچا پہنچا ایک آدمی کا کہا کہ صاحب ہماری نام یہ تیہ ہو چکا ہے میٹنگ ہو گئی کہ مناظرہ ہو گا دلی میں ہم نے تائر گیاوی سے بات کر لی اور فلا جگہ کے مفتی سے بات کر لی فلا جگہ کے مفتی سے بات کی فلا نے مفتی سے بات کر لی اور ایک آدمی نے تو ہماری جماعت کے یہ کہا ہے کہ اتنا بڑا اچھے لیں جو مولانا صغیر احمد جو کھنپوری دے گئے یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے ہم مرنا بہتر ہے مگر چیلنج گوارہ نہیں ہے پانچ لاکھ روپے میں دھوں گا مناظرے کے لیے اکیلا کرو مناظرہ کرو کرو اب صاحب وہ مجھے فون پہنچا میں نے کہا تمہارے پاس پانچ پانچ لاکھ کے لوگ ہیں ہمارے پاس پانچ پانچ روپے والے ہیں غریب ہے نا سننی میں نے کہا قارون کی دولت تمہیں ہاتھ لگ گئی تم جانو ہمارے پاس غریبوں کا تھوڑا سا کیا بات ہے مال ہے پانچ پانچ والے لیکن یاد رکھو کہ میں بولے باپ تیار ہیں مناظرے کے لیے میں نے کہا ہے رہے اتنے بڑے احمق اور گھامڑ ہو تم گھامڑ ہو اگر میں تیار نہ ہوتا تو اتنا بڑا چیلنج تمہارے سینے پہ دیکھے کودوں کیوں دل کے آتا چومیس گھنٹے تیار رہتا ہوں تو بولے میں نے کہا تاریخ تیہ کرنے کے لیے موضوع تیہ کرنے کے لیے تم سولہ تاریخ میں جنوری کی کھجوری میں میں آ رہا ہوں وہاں ساری ٹیم لے کے آ جاؤ ماتاہ کرو بولے صاحب میں نے کہا سنو نظر نیاز پہ چراغاں پہ نیاز فاتحہ پہ مناظرہ نہیں ہوگا اب مناظرے کا موضوع میں دیکھے آیا ہوں کہ کافر ثابت کروں گا میں قاسم نانوتوی کو موضوع یہ رہے گا موضوع یہی رہے گا مولے مناظرہ وہیں ہوگا جہاں آپ نے تقریر کی میں نے کہا یہ کوئی شرط نہیں ہے دلی میں جہاں دونوں طرف کے لوگ راضی ہوں گے ترازی ہے طرفین سے مناظرہ وہاں ہوگا سبعالاللہ رہیس یہ سب ہمارے تجرباتی چیز ہیں مناظرے کے تیہ کرنے میں سنو اس کے بعد سب بارہ تاریخ قوم پہنچے تو نہ وہ فون والا پہنچا نہ کوئی حلال خون والا پہنچا سمجھا ہم نے اعلان کیا کہاں ہے وہ نام لے کے اس کا یہ سب شوائد ہیں یہ میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں میرے عزیزوں کہ ہماری کوئی زندگی بہت نہیں ہے اللہ جب تک چاہے گا رکھے گا بس اتنی دعا ہے کہ میرے ادھورے منصوبے تعمیری تعلیمی تربیتی پورے ہو جائیں اور مجھے اپنی خوشی کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ایمان پر اور مسئل کے آلہ حضرت پر موت نصیب فرمائے وہ کامیہ میان ہے مولانا جیدری صاحب لکھیم پرزلے میں الحمدللہ ایک مناظرے کے صدقے میں جس میں ہم پہنچ گئے یہ تاہر کے یعوی وغیرہ جو بھی رہے ہیں ان کے سب چھپے رہے جب پتہ لگا ہم آگئے اور اقامت پر مناظرہ تھا تقبیر کھڑے ہو کے سننا چاہیے یا بیٹھ کے وہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں شروع سے کھڑے ہو جاتے ہیں تھنڈ کی طرح اور ہم حیال فلاہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کیوں بھئی ایک تھانے میں مقدمہ چلا گیا جھگڑا ہو گیا مسجد میں مقدمہ چلا گیا تھانے میں آئیسو نے کہا یہ تمہارا معاملہ ہے اے بھائی ساتھ تھانے جا رہے ہو تمہارا معاملہ ہے تم جانو تمہارے جانے کام ہم کیا جان بولے ایسا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا ہے سننے کہ تم اپنے عالم دونوں طرف کے بلاؤ جو جیت جائے گا مسجد اس کے حوالے کر دی جائے گا دھکروہ چوراہ زلہ نکھیر لکھیم پر پر مناظرہ تہہ ہوگا آپ کے زلے کی بات ہے آپ کے زلے کی دھکروہ چوراہ سمجھا ہم پہنچ گئے الحمدللہ اپنی گاڑی بھر کے کوالس گاڑی بھر کے لے کے گئے کتابیں اور جب ہم رات کو سوہ دو بجے پہنچیں آرام کیا فجر کی نماز کے بعد میں دن میں مناظرہ ہونا تھا پتہ لگا دیوندیوں کو آگئے 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 اب الحمدللہ سنیوں کا اسٹیج سچ گیا کتابوں کی کتابیں بھر گئیں اسٹیج پر حوالے کے لئے کتابیں فتوے کی کتابیں حدیث کی کتابیں یہ سب بھر گئیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس فریق مغالف کہاں ہے جانب مغالف کو لاؤ کو لائے کون کس کو لائے اے بیٹا ادھر آرہے کون ادھر جا رہے ہو بہت سمجھنے کی چیز ہے میرے لال کسی دن تم کام آگئے اچھا دین کے جلدی بہت جلدی اے ادھر دیکھ جلدی بہت حضرات تو وہاں پر وہاں پر الحمدللہ ہمارا اسٹیج بنا وہاں بیوں کا اسٹیج ہی نہیں بنا ختم ختم اب مجلس مجمع آیا تھا دونوں طرف کا مناظرے کے نام پہ تو بندرن کی لگڑی گھٹی ہو جاتی ہے کتنا ایک کام ہو آدمی کو چھوڑ کے چلا آتا ہے کہ ایسا موقع کہاں آئے گا مجمع بھرا ہوا اس وقت ہم نے کہا وہ تو نہیں آئے مگر جو دلیلیں ہماری ہیں کہ تکبیر کھڑے ہو کے نہیں بلکہ بیٹھ کے سننا چاہیے حیال الفلاہ پہ کھڑا ہونا چاہیے میں نے کہا دیکھو یہ یہ عبارت میں بتا رہا ہوں مولانا نیف صاحب اور مولانا عقل صاحب کو بھی لے گئے اپنے لڑکے بڑے والے مولانا عقل مصطبی آزری صاحب وہ بھی گئے اور دو طالب علماء عورتیں وہ گئے اور میں نے کہا کتاب فلاں نکالو فلاں کتاب میں یہ فلاں کتاب میں یہ فلاں کتاب میں یہ یقین مانو کوٹا والو کہ پچیس تیس کتابوں سے موٹی موٹی فتوے کی عربی کی فارسی کی اردو کی کتابوں سے ہم نے عبارت پڑھ پڑھ کے سنائی اور یہ کہا جو دلیلیں ہم ان کے سامنے پیش کرتے وہ دلائل یہ ہیں وہ دلائل یہ ہیں لوگوں کے سینے روشن ہو گئے جتنے پہ دین آئے تھے وہ تقریباً سب سننی ہو گئے اور سب ہمارے ہاتھ کو اسی وقت مرید ہوئے توبہ کر کے سننی مسلمان ہو گئے کہ اگر ان کا مذہب حق ہوتا تو وہ یقیناً سامنے آتے اور ایک مارچ کی تاریخ مارچ کے مہنے کے پہلے اشرے سبحان اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئیہ سمجھ جاؤ کہاں دور آئے گا ہاں تھوڑا دور پھر کلم اللہ ہے وہ مارچ کے مہنے کی چل دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے پہلے کی وہ دوسرے کی وہ دیکھیں جیسے موقع ہوگا ویسا کر لیں گے تاریخ دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ کہاں کے لئے چاہیے چھتیز گھر چلو تو کسی دوسرے جلسے میں جانا ہے اس لیے جا رہے ہیں آپ بیٹھے رہے ہیں آپ سنو میں اسی کے حوالے سے بیان کر دوں گا جس کا ذکر چل رہا ہے وہ بھی یہی علامتہ آئے ہاں تائر گیا بھی میں نکالا تھا جناسہ میرے عزیزو اے اے کالے جبے والی بیٹھو بیٹھو سنو میرے عزیزو تو ہم نے وہ جو عبارت تک سنائی اور اس میں ہم نے کہا سب سے ان کے لئے دلیل ان کے دھرم میں بڑی دلیل یہ ہے فتاوہ دارالعلوم دیو بند فتاوہ دارالعلوم دیو دیو فتاوہ دارالعلوم دیو بند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فقہ کے نزدیک حیال الفلاح پہ کھڑا ہونا افضل ہے اب میں نے کام اللہ جی ذرا یہ بتاؤ کہ یہ افضل عمل کرنے کے لئے کس کے لئے ہے ہمارے لئے یا تمہارے لئے بھی ہے لکھ رہے ہیں تمہارے مفتی دارالوم دیو بند کے آج بھی وہ کتاب چھپی ہوئی ہے فتاوہ دارالوم دیو بند اس کا نام ہے تو میں نے کہا افضل پہ عمل کون کرے گا وہی تو کرے گا جو افضل ہوگا ہم افضل ہیں بھولو ٹھیک ہے اور تمہیں تو ہم مفضول بھی نہیں سمجھتے ٹھیک ہے بلکہ فضول سمجھتے ہیں فاضل من الفضول اور سنو میرے حسیزو اس علاقے میں لکھین پرزلے میں اس مناظرے کی برکت سے سات مسجدیں ایک پہ جھگڑا تھا سات مسجدیں اہل سنت کے قبضے میں کتنی کتنی سات مسجدیں یہ ہے بڑے سے بڑا سورمہ ان کا کوئی اللہ کا کرم سیاہ نہیں سکتا اور سن دوہزار بارہ کے اندر بریلی شریف کوٹ کے اندر مناظرہ تے ہوا جج نے بلوایا مناظرہ کہلاؤ دونوں طرف کے عالم الحمدللہ ہم پہنچ گئے اپنے دلائل کے ساتھ اور یہ طائر گئے آبی اور دیوبند کا مفتی اور ندوے کا مفتی اور پھلانہ مفتی ڈھمہ کا مفتی یہ سب وہاں سرائے خام ایک دارلوم ہے ان کا بہابیوں کا بریلی شریف میں پہلے ہی سے ہے آلہ حضرت کے زمانے سے یہ پہلے ہی سے اور پہلے سے آلہ حضرت زمانے سے بھی شاید ہے اور پہلے سے اس میں یہ پڑے رہے اور پتہ لگاتے رہے کہ صغیرہ رضوی جو کن پوئی تو اس علاقے کیا ہیں کہیں آنا جائیں آنا جائیں آنا جائیں یہی وظیفہ کر رہے تھے آنا جائیں آنا جائیں اور ہم پہنچ گئے ہم پہنچ گئے اور جب پہنچ گئے تو زہب انہوں نے ایک عرضی بھیجی کوٹ میں ان کا وکیل ان کی طرف سے عرضی ہمارے وکیل کو دے گیا کہ زہب یہ عرضی ہے مجبوری ہے نہیں آسکتے تو وہ لے میں نے وکیل سے کہا کہاں ہیں وہ ہمارے وکیل سے نے کہاں ہیں وہ تو کہاں ان کی معذرت نام آگیا میں ان کا معذرت نام نہیں ہے یہ میت نام آئے میت نام آئے اور کوٹ کے سامنے ہم نے جت کے سامنے پاؤن گھنٹا لگ بگ جو اپنے دلائل دیا ہے اور ہم نے کہاں ان کو کافر ہونا ثابت کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت کرتے ہیں مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے نزدیک بھی خدا کے نزدیک بھی رسول کے نزدیک بھی اور ان دیوبندیوں کے امام آشرف ولی تھانوی کے نزدیک بھی اور اس کی کتابوں سے ہم نے ثابت کر دیا تو جج بھی حیرت میں تھا حیران جج جو فیصلے کرتے ہیں جج لوگ یہ بھی حیران اور وکیل بیسوں کھڑے ہو گئے آگ کے بہاں سننے کے لئے ہماری بحث تو بعد جب ہم نے وکیل کھانا بھول گیا ایک وکیل نے کہا لنچ آپ کا ٹھنڈا ہو رہا ہے بولے ہونے دو ہم نے کہا صاحب دیر ہو رہی ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی فیصلے کرنا ہے کتنے وکیل کھڑے ہو گئے ہیں ان کے بھی تو سن لیجئے آپ مقدمہ ان کے بھی سن گئے ہیں آپ کو فیصلے کرنا ہے تو مجھ سے کہتا ہے جج نے کہا ارے صاحب ان کی تو سنتے ہی چلے آئیں آپ کہیے کون گھنٹا ہو گئے آپ کہیں آپ کہیے اتنا مزا رہا ہے بولے اچھ اب نہیں آئے تو اگلی تاریخ اگلی تاریخ میں دونوں طرف کے علماء جمع ہوں گے یہ بریلی شریف کوٹ کی بات ہے سن دوہزار بارہ کی ملو ہے بتاتا ہوں ہم نے کہا جج صاحب سے اگلی تاریخ آپ تو سب کو تاریخ دیتے ہیں یہ تاریخ ہم آپ کو دیں گے تاریخ ہم دیں گے کیونکہ ہم تو باہر رہتے ہیں لگتار ہماری جلسے ہیں تو تاریخ ہم دیں گے تو جج صاحب بولے ٹھیک ہے آپ تاریخ دیجئے ہم نے تاریخ دی تو دنیا حیرت میں تھی کہ سب کو تاریخیں جج دے اور جج کو تاریخیں صغیر احمد رضمی دے سمجھ گئے اگلی تاریخ کے لیے ہم نے جج صاحب سے کہا جج صاحب اکبا سن لیجئے اگلی تاریخ فلان ہے ہم نے تاریخ بتائی اور ہم نے کہا ان سے کہہ دیجئے ان کے وکیل سے کہ دنیا میں جو ان کا سب سے بڑا ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ان کا سب سے بڑا پاگل مولوی دوبندی ہو اس کو بلا لیں اس کو بلا لیں کہا تاکہ اگلی تاریخ کے لیے ٹل نہ جائے بات ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ بار بار کچہری کے چکر لگائیں ایک ہی روز فیصلہ ہوگا اور آپ دیکھ لیں گے کہ کیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو ہم نے کہا سب سے بڑا مولوین کا یہ اپنا لے کے آئیں پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ نہیں آئے تھے اس لیے ہم ہار گئے ہیں ہم جو ان کا سب سے بڑا ہوگا اسی کو چکتہ آپ کے سامنے کریں گے تو وکیل جو باہر نکلے ہیں بیسوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ جج کے پاس سے تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی ہاتھ چوم رہا ہمارے وکیل کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کہہ رہے ہیں حضرت مقدم زندگی بار ہم نے لڑائے بیسے ہم نے کی مگر آج پتا چلا کے پیس کیسے کی جاتی ہے تو میرے عزیزوں کوٹا کے سنیوں جب تک ہماری تغریر ہو رہی ہے نا یہ غنیمت سمجھو اور اس کے بعد اگر دنیا سے آدمی چلا جائے گا تو لیا ہوئے تم واپس تو اللہ ہی لائے گا واپس قیامت میں سب کو اس لیے غنیمت جانو ٹائم مل جاتا ہے مولانا ادریس صاحب کی برکت ہے جو ٹائم آپ کو ملتا ہے یہ بھی یاد رکھو میں ان کی بات ٹالتا نہیں ہوں میرے خلیفہ ہیں اور شروع سے ہی انہوں نے خدمات یہاں کی اتنی بڑی خدمات ان کی یہاں ہیں کہ یہاں کی سنیت کے لیے ایک وہ ذمہ دار عالم ہے نہیں ہے زور سے بولو نہیں ہے ہے بولو ہے نا تو ان کی خدمات کی وجہ سے میں ان کو سراحتہ ہوں اللہ ان کا سلامت رکھے یہاں آپ کے سروں پہ سایا سلامت رکھے اور یہ دارلوم فیضان الرسول کو اللہ تن دونی رات چوک ترقیتہ فرمائے آمین آمین یا رب العالمین میرے عزیزو اس طرح ایک مارکہ نہیں کیا زندگی میں میں نے پیشمار مارکے الحمدللہ سر کیے اور تاج و شریعہ بھی مجھے کو بھیجتے تھے مناظرے کے لیے علامہ صاحب بھی مجھے کو بھیجتے کرتے ہیں مناظرے کے لیے میرے تو یہ یہ ذالکہ فضل اللہ یوتی ہمیں گے شاہ واللہ ظل فضل لعظیم اور تو ہم نے یہی نہیں کہ ہم چلے جائیں دنیا سے اور ہمیں پیچھے کوئی کارنامان نہ چھوڑ کے جائیں ہم نے علم کی فیسٹری بنائی ہے علم کا کارخانہ بنایا ہے لڑکوں کے لیے الگ لڑکیوں کے لیے الگ کچھ لوگوں نے تو دیکھا ہے کس کس نے دیکھے کم تو دیکھ کے آئے بھولا ہاتھ اٹھا تم بھی دیکھ کے آئے وہاں ماشاءاللہ دیکھا کیسا ہے انٹرنیٹ پہ سب دیکھ سکتے ہو آکے وہاں دیکھو اور ہم نے اپنی ساری اولاد کو عالم عالمہ بنایا دس بچے ہیں الحمدللہ دس میں چھے لڑکیاں چار لڑکے چار لڑکے اور چھے لڑکیوں کو سب کو میں نے عالم عالمہ بنایا دولت کمانے کی حوص نہیں تھی کہ میں انجینئر ڈاکٹر ماشٹر جونئر سینئر بناتا میں نے کہا میرا دین آگے بڑھے میری اولاد میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے اس لیے میں نے یہ کیا آئیسا دھوڑیا میں فیز نہیں دے سکتا تم دے سکتے ہو میں نہیں دے سکتا میں الحمدللہ ایکس فورڈ یونیورسٹی بھی پڑھا سکتا تھا لندن میں لیکن میں نہیں کیا دانسوں نہیں کارتتے ہیں لیکن میں نے دین کو مقدم سمجھا اور دین کی خدمت کو مقدم سمجھا تو میں جا رہا ہوں اور اپنی اولاد کو الحمدللہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں عزیزم مولوی کمال مصطفیہ کی تغریر آپ نے سنی ٹھیک لگی ٹھیک لگی ہاں میں ان کو جانے نہیں دیتا ہوں جلسے میں تاکہ علم مکمل ہو ذرا قائدے سے اس کے بعد پھر میدان پورا آئے زندگی پر کرنا میرے عزیزو تم سے بھی ایک میں مطالبہ کرتا ہوں ایک مطالبہ یہ کرتا ہوں ہمانے بڑے لڑکوں کو بھی اچھا بڑا عالم بنایا جامعظر مصر سے بھی پڑھوایا ان کو بھی انشاءاللہ بھیجیں گے دعا کرو آپ کے مصر انصال فارغ ہو جائیں گے تو میں یہ تم سے اپیل کرتا ہوں میرے عزیزو اپیل یہ کر رہا ہوں کہ تمہارے اگر چار بیٹے ہوں تو ایک کو تو کم سے کم عالم دین بناو کم سے کم ایک کو عالم دین اور عالم ربانی بناو سبردست عالم بناو تو کوٹا فتح کر سکتے ہوا انشاءاللہ انشاءاللہ اب وہ کہاں گئے ابو صغیر ابو صغیر ہے ابو صغیر شاکر نام ہے آئے تو دے ہو چلو خیر اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے سب کو برکتوں سے نواز دے کوٹا کے مسلمانوں اس کوٹا شہر کے اندر آپ کے بچے زبردست عالم بنے عالم ربانی بنے لڑکیوں کو عالم بناو لڑکیوں ہوں مدرسہ کہاں تک ہیں سالیسہ تک کی لڑکی سالیسہ تک کی لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے جتنا بوجھ اٹھا سکیں اتنا ہی آپ رکھئے آگے پھر ریفر کر دیتے ہیں جیسے مریض کو ایسے آپ طالبین ریفر کریں ہماری طرف کیا خیال ہے سالیسہ تک کی جماعت کی لڑکیاں ہیں اے میرے عزیزو آپ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو بھیجیں اور عالمہ بنائیں یہاں ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کر لیں اور اس کے بعد ہمارے آئے ہیں ہم نے بہت بڑا دارلم بنائے ہیں لڑکیوں کا بہت بڑا وہ کار کھڑی ہے یہاں دور وہ ڈپر جس کا جل رہا ہے یہ لگ بگ اتنی دور ہمارا لڑکیوں والا اتنی بڑی بلڈنگ ہے لڑکیوں والی سبحان اللہ وہ اتنی ہی چوڑی ہے مطلب ایک ایکڑ زمین میں ہے اللہ پاک قبول فرمائے آمین تم میرے عزیزو یہ باتیں اس لئے میں نے رکھ دی ہیں آپ پہ سامنے آج کہ تم قدر کرو اور ان ناقدروں کو بھی سمجھاؤ نظر میں سب دھان 27 سیر ہیں وہ لے ایک روپے میں دھان 27 سیر ہیں چاہے باسمتی ہو چاہے موٹا والا ہو چاہے دبلہ ہو چاہے پتلا ہو چاہے 11-21 ہو چاہے شربتی ہو سمجھا چاہے کوئی سب بھی ہو سب دھان 27 سیر ایک روپے میں پہلی بکتے تھے پہلی کی کہا وقت ہے یہ ایک روپے میں کتنے سب دھان 27 سیر جیسے آج دکانے نہیں لگتی ہیں ہر مال دو روپے میں ہے نہیں ہر مال دو روپے میں تو یہ یہ سمجھنا ہے بیس ہو گئے ہر مال بیس روپے میں جو بھی ہے بہرحال میرا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ میں سب سے کم تر عالم ہوں اس لئے مجھے سب سے چھوٹا سمجھ رہا نام بھی میرا صغیر ہے تو آپ میری تقریر میں ضرور آیا کرو دوستوں کو لائے کرو تاکہ ایمان اور عقیدے کے دلائل مل جائے باقی سارے سنی علماء کی تقریر آپ سنیئے اچھی بات ہے لیکن میری تقریر میں ضرور خود اور دوسروں کو لے کر آیا کرو ٹھیک ہے بولو بولو انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہم نے طاقوتی طاقتوں کے طابوت میں کیل ٹھوکی ہے بلکہ کیلہ ٹھوکا ہے آج بھی میں بھی زندہ ہوں وہ بھی زندہ ہے اور ان کے بڑے بڑے مفتی جو ہیں سب زندہ ہیں مگر وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں اور ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے پھر بھی زندہ ہیں اور ان کے صدقے میں ہم بھی زندہ ہمارے ولی زندہ ہمارے شہید زندہ اور ہمارا دین زندہ ہمارا اسلام زندہ ہماری سنیت زندہ ہمارا مسلک اعلی حضرت زندہ تو اس مدرسے کا ساتھ دعا دار علم فیضان الرسول کا مولانا عدری صاحب کا یہ بہت بڑے خیر خواہ ہیں آپ کے اپنا تن اپنا وطن چھوڑ کے رات امینی کے علاقے میں تھے وطن چھوڑ کے آپ کیا زندگی گزار رہیے بال بچوں کے ساتھ میرے عزیز وطن پیارا ہوتا ہے مگر آپ کے ادارہ ادارہ بھی بنایا تو آپ کے کوٹا میں کچھ تو ہے جس کی پردرداری ہے اس لئے آپ ان کا ساتھ جتنا دو گئے آگے بڑھے گا ادارہ آگے بڑھے گا تو آپ کا دین آگے بڑھے گا بتاؤں کون سا موقع ہوسا ہے کہ جس میں مولانا عدری صاحب نے آپ پساتھ نہیں دیا اور آپ کے سر کو اونچا نہیں کیا جب غیر مقلق دیووندی مولوی چیختے ہیں یہاں پر تو ان کا سر کون توڑتا ہے مقابلے کے لئے چیلنج قبول کون کرتا ہے ان کو چیلنج کون دیتا ہے اس کوٹہ میں پورے کوٹہ میں بتاؤ مجھے یہ ایک مولانا عدری صاحب کی ذات ہے جو کسی موقع پہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے بولو نا زور سے بولو ارہ تم نہیں بولو گے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ ان کے دل جگر میں یہ چیز رچی بسی ہے کہ ہمارا دین جیتا ہوا دین ہے ہمارا دین حق ہے اور ہم حق پر ہیں اس لئے ہم ہار نہیں سکتے ہم ہار نہیں سکتے اللہ کے کرم سے تو تمہارا شوپر کے کتنے لوگ آئے ہیں بھئے یہ شوپر کے تینتیس بتا رہے ہیں ترہا ہاتھ اٹھاؤ اونچہ کر اونچہ کر کے ادھر بھی دو ہیں ادھر بھی ہیں ہمیں مولانا صاحب نے بتا یہ دے ادھر آو یہ ماشاءاللہ قابل دادوں مبارک باد ہیں ٹکٹ کینسل کر دیا اللہ تمہیں دے دے گا ٹکٹ پھر سے انشاءاللہ تم نے ان سب کو ایمان کو پختہ کرنے کے لئے یہاں ٹکٹ کینسل کیا یہاں آئے سننے کے لئے اللہ پاک قبول فرمائے اور یہ جو شوپر سے ہیں اللہ پاک ان سب کو مالا مال فرما دے ان سب کو مالا مال فرما دے اور آپ جتنے کوٹا کے بھائی اور بہن بیٹھیں سب کے سب اللہ سب کو مالا مال فرمائے دین و ایمان سے مالا مال کرے جائز دولت سروس سے مالا مال فرمائے علم و عمل سے مالا مال فرمائے آمین تو میں جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ کل بیان کروں گا تھوڑا سور لے ہم آیت کچھ اور پڑھئی ہے اس پر بیان کر دی 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 اچھا یہ سب لوگ جو ہے گردنے اٹھا کے اسی کا انتظار کر رہے ہیں چلیے کر رہا ہو نا آہ اور یہ تو کئی دیں گے انشاءاللہ یہ تو آپ کے مورید ہیں محتقد ہیں آپ کے محکوم میرے تو بہت ہیں میں وہ میرے جو مورید ہیں وہ سب آپ کے ہی تو دیئے ہوئے ہیں اے لڑکے اے اے سے کہا تھا ایک اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچتے پہنچتے دوڑ گئیں ایسا تو نہیں ہے خیر کوئی مجبوری رہتی ہے بس یہ محبت والے ماشاءاللہ پلکل پیٹھے ہوئے ہیں کچھ قائدے سے اللہ پاک قبول فرمائے تو اللہ پاک فرماتا ہے محنان صاحب بتا رہے ہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے یہاں اس وقت وغلمك ما لم تکن تعلام سبان اللہ کیا پیارا انداز اللہ پاک کپل محبوب سے بیان کا اے میرے پیارے محبوب تمہارے رب نے تمہارے پروردگار نے تم کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو تمہیں پہلے معلوم نہ تھا سب کچھ بتا دیا سب کچھ بتا دیا سب کچھ آگے بڑھو بڑھو آگے وہ سب کچھ بتا دیا جو تمہیں معلوم نہیں تھا اب یہ کیوں ترجمہ ہوا ملاجیوں کو تو پتہ کچھ ہی نہیں یہ ما لفظ ما وَحَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَغْلَمْ عزیزو یہ سبق پڑھلو ہم سے جو طالبیل وہ یہ ما اس میں موصول ہیں عربی کا قائدہ یہ ہے کہ یہ ما عموم پر دلالت کرتا ہے اس کے دائرے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں عمومن غیر زبیل اقول اور من یہ بھی اس میں موصول ہیں یہ زبیل اقول کے لئے غالب بناتا ہے اس کے دائرے میں بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب تک کوئی مانے نہ ہو روکنے والا نہ ہو اس وقت تک ساری چیزیں اس کے دائرے میں آ جاتی ہیں اللہ پاک نے فرمایا مَغَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُمْ تَغْلَمْ اے پیارے تمہیں اللہ پاک نے وہ سب کچھ وہ سبان سے بولو وہ وہ ریزور سے جیسا عقیدہ ہو جیسا عقیدہ ہو ایسے بولنا وہ سب کچھ بتا دیا جو تمہیں معلوم نہیں تھا مَعْلَمْ تَكُمْ تَغْلَمْ جو تم نہیں جانتے تھے اب یہ اصول مل گیا میں قرآن نے دے دیا جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سب کچھ بتا دیا اب بتاؤ مُلَّا جی تم بتاؤ کیا نہیں جانتے تھے اب یہ کامین مُلَّا جی کا ہے نا بتانے کا کس کا ہے مُلَّا جی کا مُلٹی چال چلتے ہو مُلَّا جی کا مُلَّا جی ادھر آو نا یہ اُلٹی چال چلتے ہیں یہاں بٹھایا تھا میں نے ان کو ابھی بھلایا بھلایا مُلَّا جی بتائیں کیا نہیں جانتے تھے مُلَّا جی کی مت کٹ جائے گی یہ بتاتے ہوئے کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے وہ لائیں گے تو دو چار واقعات بولے حضور نے تین صحابہ حضور نے صحابہ اکرام کو بیر مونہ بھیجا وہ آئے تھے لوگ ستر صحابہ اکرام کو بھیجا تھا قرآ تھے جن میں انہیں بھیجا حضور نے کہ تبلیغ اسلام کے لئے جاؤ یہ لوگ بلانے آئیں حضور نے بھیج دیا ان لوگوں نے وہاں جا کے ہم سب کو شہید کر دیا اب یہ مُلَّا جی کا مُلَّا جی کا مُو کھلتا ہے پھیلتا ہے اور مُلَّا جی کا پیٹ پھولتا اور پھٹتا ہے یہ بولتے ہوئے رے حضور نے کیا زبردست کی انہیں خودکشی کے لئے بھیجا تھا اگر معلوم تھا تو بھیجا کیوں بھیجا کیوں بھیجا کیوں سنو بھیجا کیوں اگر حضور کو معلوم تھا تو بھیجا کیوں کیا خودکشی کرانے کے لئے حضور نے انہیں بھیجا تھا یہ بولتے ہیں یہ نادان یہ نابکار لوگ بولتے ہیں مگر میں نے کہا حضور کو معلوم تھا یا نہیں تھا یہ ایک الک بات ہو گئی مجھے یہ بتا دے کہ خدا کو بھی معلوم تھا یا نہیں تھا یہ زور سے بول جائے سبحان اللہ خدا کو معلوم تھا کہ نہیں یقیناً خدا کو تو معلوم تھائی پھر خدا نے بتا کیوں نہ دیا محبوبا مت بیجنا یہ لوگ شہید کر دیں گے بولو اب ملہ جی شکنجے میں آ گئے اب کیا جواب دیں جبریل تو آتے جاتے رہتے ہی تھے حضور کے پاس وحیل آتے ہی تھے کیوں نہیں بھیجا خدا نے یہ ملہ جی اب تم بتاؤ حضوری کے لئے کہہ رہا ہے معلوم نہیں تھا اس لئے بھیج دیا ورنہ بھیجتے کیوں ارے تمہیں ملہ جی معلوم نہیں تھا تمہیں معلوم نہیں ہے کیوں بھیجا میرے نبی کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ اے پیارے یہ جو ستر صحابہ قرآن کرام ہے تمہارے اے پیارے حبیب ان کا جو وقت معین ہے میرے نزدیک شہادت کا وہ پیر معولہ ہے کسی صورت میں ان کو روکنا نہیں ہے شہادت کا وقت یہ لکھا ہوا ہے شہادت کا وقت یہ لکھا ہوا ہے بولو اب کیا بولو گے ملہ جی حضور کو اللہ نے بتا دیا تاکہ ان کی شہادت کا وقت یہ لکھا ہوا ہے اور اس ذریعے سے ان کو جانا ہے تاکہ ان کا مرتبہ پڑ جائے ملہ جی کیا یہ بتاؤ حضور شہادت سے محلوم کر دیتے ہیں ان کو سبحان اللہ بولو اب یہ بتاؤ ملہ جی شہادت افضل ہے کہ نہیں بولو ملہ جی مگر ملہ جی تو مردود شہادت ہیں اس لئے وہ شہادت کو کیا جانے بولو افضل ہے کہ نہیں سہے مولانا صاحب ایسے کرو گا ہے با با اس لئے ملہ جی گر رہے ہوں گے بتاؤ بتاؤ علاقے کے ملہ جیوں کو چین نہیں پڑتا ہوگا اس وقت صغیر احمد رضوی جو کھنکوری بول رہا ہے نیدیں حرام ہو گئی ہوں گی سنو انشاءاللہ بتاؤ بتاؤ میرے آقا کیا شہادت سے محروم کر دیتے ہیں ان کو اچھا یہ بتاؤ کیا اللہ پاک کو معلوم نہ تھا کہ جنگ اوہد میں میرے خبیب کہ دندان مبارک پتھر لگے گا اور دندان مبارک شہید ہو جائیں گے بولو تمہارے بیٹے کو اگر تمہیں بتاؤ اپنے بیٹے کو فلاں جگہ جائے گا تو دانٹ ٹوٹ جائیں گے یا شہید ہو جائے گا مر جائے گا تمہارا بیٹا مرے گئی اگر نابالک ہوتا چکو بولو بولو کیا بھیج دوگے بولو بھیج دوگے ساری دنیا کے بیٹوں سے جو ان کے سارے باپوں کو محبت ہے وہ ساری ایک طرف اور لا پاک بیٹا بیٹی سے پاٹھ ہے مگر اسے اپنے حبیب کو جتنی محبت ہے دو عالم میں کسی کو کسی سے اتنی محبت ہے اللہ لا زوال ہے سب کو زوال ہے اللہ لا زوال ہے سب کو زوال ہے اور اس کا حبیب ایک ہے پڑھو ملکے اس کا حبیب ایک ہے اس کا حبیب ایک ہے جو بے مثال ہے ہمارے تکبیر ہمارے رسال مصرق کے عالی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت منادر اہل سنت اللہ 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 مولانا خاری سگیر احمد صاحب چوخنپوری حضرت علامہ مولانا خاری سگیر احمد صاحب چوخنپوری سبان اللہ بولو کسے کتنی محبت ہوئی حضور کے علم غیب سے دل میں عقیدہ جمع اور مضبوط ہوا کے نہیں ہوا بولو بولو سبان بولو جی دھجیاں اڑ گئیں اللہ دی کے اعتراض کی کہ نہیں کوئی پرزی باقی رہ گئی بولو پرزہ پرزہ کر دیا میں نے اس کو اچھا میرے عزیزو اور بھی چیزیں بتا سکتا ہوں میں اس میں جگہ آئیے اور مولا جی کیا بھائی کہتے ہیں بولے دیکھو حضور کو غیب کا علم نہیں ہے اگر ہوتا تو میں نے کہا ہوتا تو کیا ہوتا بولے یہ ہوتا کہ قیامت میں حضور نے فرمایا میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے میں خوضے کوسر پر ہوں گا اب وہ لوگ جب آئیں گے میرے پاس کوسر کا جان پینے کے لئے تو سرکار فرماتے ہیں عارف ہوں وی عارف ہوں نا نہیں میں انہیں پہچانتا ہوں وہ مجھے پہچانیں گے وہ لوگ آئیں گے آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں اے میرے بھائی میں ان سے کہوں گا انہیں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں میرے میرے امتی ہیں سم یخالو بینی و بینہم پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی آڑ کر دی جائے گی فرشتے کہیں گے حضور آپ انہیں امتی کہہ رہے ہیں انہوں نے تو آپ کے بعد بڑے گندے گندے عقیدے ایجاد کر لیے بدتیں ایجاد کر لیے انہوں نے آپ انہیں امتی کہہ رہے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں سوکن سوکن میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو لمن غیر عبادی اس کے لئے دوری ہو دوری ہو جنہیں میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تو غور سے سننا رہے تمہارے سامنے بھی آئیں گے یہ سوالات اچھا جواد تیار رکھو تو یہ حدیث ہیں اب یہ ملہ جی کا موں کھلا تو بولے صاحب اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور انہیں نہیں پہچانیں گے حضور کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو وہ فرما دیتے کہ یہ پہلے ہی سے کہ یہ میرے امتی نہیں ہیں یعنی یہ میرے دین کو بدلنے والے ہیں دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ پہلے کیوں نہیں فرمایا پہلے امتی امتی کیوں فرما دیا یہ کون بول رہے ہیں یہ ملہ جی کون بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں یہ فازل من الفضول بول رہے ہیں سمجھا اور فارغ من العلوم بول رہے ہیں سنو کہ کھانے سفارغ ہو جاتا نا آدمی ایسی علوم سفارغ ہو گئے یہ بول رہے ہیں حضور نے یہ کیوں نہیں کہ کیوں کہا میرے امتی پہلے ہی دور کیوں نہیں کر دیا میں نے کہا ملہ جیو ہوش کی پیو یہ بتاؤ کہ حضور ایسا کریں گے اور وہ لوگ کاؤسر پہ آئیں گے حضور سے کاؤسر پہ آ کر پانی پینا چاہیں گے حضور سے مانگیں گے مانگنے کے لئے آئیں گے یہ بتاؤ تمہیں اس وقت کس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوگا تمہاری جگہ میں ہوتا ہے نا تو اچھل لے چوٹس میں آجاتا یہاں پا نہیں سمجھے ایسا بھائی سام ایسا بڑی پیارے ہو ایسا میرے پاس ایسا کریم میں آو ایسا ہوں کہاں جگہ ڈھونڈ رہے ہو میں دے رہا ہوں جگہ میں نے کہا بتاؤ یہ کس نے بتایا کہ قیامت میں ایسا ایسا ہوگا کہ قیامت آگئی تم اللہ جی یہ تو کہہ سکتے ہیں ہاں ہم پہ آگئی تو پہ شک تم پہ آگئی قیامت سغرہ ان پہ قائم ہو چکی وہ بڑی والی آنے والی ہے آگئی تو وہ تو ابھی نہیں آئی بڑی والی چھوٹی تم پہ آگئی مگر بڑی والی قیامت تو ابھی باقی ہے جس میں وہ آئیں گے حضور کے سامنے آئیں گے پاس آئیں گے جام کوزت پینے کے لئے آئیں گے سنو اے ملہ جی ذرا غور کرو غور کرو جو قیامت کے دن آئیں گے وہ حضور دنیا ہی میں بتا رہے ہیں تو یہ تمہارے باپ نے بتایا ہے کہ رسول پاک نے بتایا ہے کس نے بتایا ہے بولو بولو رسول پاک نے بتایا جب رسول پاک نے بتایا تو یہ غیب کا علم ہوا یا نہیں ہوا ہاتھ اٹھا کے بولو ہوا ہوا غیب کا علم ہوا اب لاؤ دلیل جب تم لے کے آئے تھے وہی ہم نے تمہارے اوپر لپیٹ دی تمہارے گلے کا پھندہ بدا بنا دی تمہاری ہی دلیل اچھا اور میں کہتا ہوں کیسے گھامڑو ملہ جی کتنے گھامڑ دیکھو بتاؤں ان کی گھامڑی بتاؤں دکھاؤں تمہیں اسی عدیث میں حضور نے یہ فرمایا اغرفو ہم ویعرفوننی فرمایا میں انہیں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانیں گے بولو 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 وہ مجھے پہچانیں گے اور میں ان کو پہچانتا بھی ہوں اور پہچان بھی لوں گا مزارے دو زمانوں پہ دلالت کرتا ہے اگرچہ تردیدن لیکن سنو اے ملہ جی تم نے کچھ پڑا بھی آئے پڑا بھی آئے یہ وہ بات ہو گئی یہ وہ بات ہو گئی ویقتمون الحق جو یہودیوں کی حالت تھی جو قرآن نے بہن فرمائی یہ حق کو چھپاتے تھے جو حضور کے فضائل توریت و انجیل میں تھے وہ یہود و نصارہ چھپا لیتے تھے حضور کی فضیلت چھپاتے تھے چھپاتے تھے سنو چھپاتے تھے وہ یہ حال ان سعودیوں اور نجدیوں کا ہے وہاں یہودی تھے یہاں سعودی ہیں وہ چھپاتے تھے توریت و انجیل میں یہ چھپا رہے ہیں حضور کی شان قرآن و حدیث میں جو ان کا ٹھکانہ ہے وہی ان اللہ جی ہوں کا ٹھکانہ ہے تو حضور نے فرمایا میں انہیں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے اب جب پہچانیں گا اور وہ پہچانیں گے تو ملہ جی یہ کہاں سے آ گیا کہ حضور کو معلوم نہیں حضور کو معلوم نہیں دکڈگی کیوں بجا رہے ہو سمان اللہ سمان اللہ کیوں بجا رہے ہو دکڈگی کہ حضور کو معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں اور حضور فرما رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ آئیں گے میں انہیں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے تو تمہاری کونزوں نے ملاجی لعنت ہو تمہاری اس بولی پہ ہمیں تو اپنے محبوب کی بولی پیاری لگتی ہے اچھا لگ رہا ہے اے بھائی صاحب یہ بھی حضور کو معلوم ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے سمجھ لو اچھی طرح مجبور ہوئی ہو تو بہتا لگے سنو اے میرے لال میرے عزیز میرے عزیز ہو سرکار فرماتے ہیں سمجھ خالو بینی و بینہم یہ ہے یہ سرکار فرماتے ہیں میرے ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا پردہ یعنی میرے ذہن کو ادھر سے متوجہ دوسری طرف کر دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو پرشتے ارض کریں گے سرکار انہوں نے تو آپ کا دی انکا لا تدریمن ما اہدہ صوبہ دکی عدیس کے الفاظ ہیں کہ حضور آپ کو درائیت نہیں کہ انہوں نے بعد میں آپ کے کیا چیزیں کیا گند عقید ایجاد کیے تھے سمجھے آپ تو حضور فرماتے ہیں مجھے وہ دھیان دلائیں گے کیونکہ وہاں لا تعلم ہو نہیں ہے لا تدری ہے لا تعلم نہیں ہے لا تدری ہے علم کی نفی نہیں ہے بلکہ درائیت کی نفی ہے حضور آپ کو آپ کو معلوم آپ کو درائیت نہیں ہے اس کی کیا مطلب لا تعلم کیوں نہیں ہے لا تدری کیوں کا اس لیے کہ درائیت کا معنی ہے اٹکل سے جاننا اندازے سے جاننا اور علم کا معنی ہے یقین سے جاننا تو حضور سے یہ کہا کہ آپ اندازے سے نہیں جانتے بے شک مصطفیہ اندازے سے نہیں جانتے ہیں ہمارے مصطفیہ مصطفات و علم یقین سے جانتے ہیں اب کدھر جاؤ گے ملہ جی؟ کدھر جاؤ گے؟ اچھا اچھا میرے عسیزو اچھا یہ حضور نے انہیں کہا کہ حضور سے انہوں نے کہا آپ کے بعد آپ کا دین بدل دیا پھر بھی حضور نے انہیں امتی کہا تو ملہ جی کہا امتی کہا کیوں تھا پھر امتی کہا کیوں تھا حضور نے کیوں کہا امتی انہیں میں نے کہا ملہ جی تمہیں رسوہ کرنے کے لیے تمہیں کو کہا دیکھو خبان اللہ خبان اللہ خبان اللہ اے ملہ جی تمہیں کو رسوہ کرنے کے لیے حضور نے کہا امتی کہا اے تو تو با میرا امتی بنتا تھا بڑے چلے کرتا تھا چلا چلا کے جاتا تھا چلے کرتا تھا کلمیں پڑھاتا تھا میرے اور دین تو نے میرے بعد ایسا بدل دیا کہ مجھے مردہ بھی ماننے لگا مجھے اپنی طرح بشر ماننے لگا میرے نور ہونے کا انکار کرنے لگا میرے علم غیب کا انکار کرنے لگا تو حضور نے کہا بے تو تو میرا امتی تھا انساروں کو حضور ایسے کہیں گے یہ تو میرے امتی تھے امتی امتی تو فرشتے کہیں گے حضور دین تو آپ ہی کا بدلہ ہے انہوں نے جب ہی تو حضور نے امتی کا کیوں جیسے کوئی نالائق بیٹا ہو اور پکڑا جائے تھانے میں اور باپ پہنچے تو کہے بھئے تو تو میرا بیٹا تھا تو نے کیوں کیا ایسا کوٹا کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں ایسے بولو گنڈا ہاتھ میں ہو اور اس کے باپ کہے بھئے تو تو میرا بیٹا تھا تو نے ایسا کیوں کیا مجھے بھی تو بدنام کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں بولو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بولو کوئی کہے کہ یہ ارے تو تو ان کا بیٹا تھا یہ تو اللہ والے ہیں نیک ہیں نمازی ہیں امام ہیں موزن ہیں عالم ہیں مفتی ہیں ان کا بیٹا ہو گئے ایسا کانگر رہا ہے اب مفتی صاحب بھی اگر ہوں وہیں پر تو گنن میرا بیٹا نہیں ہے یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں بولو بولو کیوں کہتے ہیں کہ میں اس سے بے ظہار ہوں بے ظہاری کا اظہار کیا جاتا ہے اسے موقع پر سنو ملہ جی ایسے ہی حضور نے کہا بے تم تو میرے امتی بنتے تھے لمبی لمبی داریاں رکھتے تھے میں تمہیں پہچانتا ہوں سوکل 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 میں ان غیر آبادی دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا اب حضور دھکے دے کے وہاں سے ان کو بھگائیں گے تم تو کہتا تھا کہ محمد جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مقتار نہیں اور آ جایا ہے تم اس سے پیاس بجھانے کے لیے جامع کوسر لینے کے لیے کوسر پیارا دور ہو جا دور ہو جا تم نے عقیدے بدلے میرے دین کے عقیدے تم نے بدلے نکل نکل یہاں سے نکل جا تم اللہ جیو تم ہی کو بھگانے کے لیے وہ حدیث اللہ کے حبیب نے ہرشاد فرمائی تھی تمہارا سب حال حضور دیکھ رہے ہیں اچھا میرے عزیزو قیامت میں ایسا بھی ہوگا یا فرغان حامان شداد بڑے بڑے کافر ابو جالیل عین ابو لہب یا بڑے بڑے کافر قیامت کے اندر جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اب مزا چک جہنم کا اب جہنم میں جا اس کا مزا چک تو تو بڑا عزت والا اور کرم والا بنتا تھا عزیز و کریم بنتا تھا دنیا میں کیا خدا نے عزیز کہہ دیا کریم کہہ دیا بلکہ ان کی جو ظاہری جھوٹی عزت تھی دنیا میں وہ یاد دلا رہا ہے پروردگار کہ دنیا میں بڑی عزت کا دم بھرتا تھا آپ نے تو بڑا عزیز و کریم بنتا تھا اب زلت کا مزا چک لے عذاب کا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی حجور جو انہیں امتی کہیں گے تو وہ یاد دلائیں گے کہ دنیا میں تو امتی اپنے آپ کو میرا کہتا تھا اگر واقعی امتی میرا ہوتا تو جس طرح امہ اہل سنت کو جا میں کاؤسر پلا رہا ہوں تجھے بھی پلا دیتا اب اس لئے حجت الاسلام فرماتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام ایک کنجوسی مت کرو یار زور سے بولو ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام اور دست حسن حسین سے دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو انشاءاللہ 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 نکل جاؤ نکال دیا اور رسوہ کر کے نکالا تو یہ امتی کہنا ان کی تضحیق تظلیل اور توہیل اور رسوائی کے لئے ہوگا اب ملہ جی سمجھ گئے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا جبکہ حضور خود فرما رہے ہیں میں انہیں پہچانتا ہوں پہچانوں گا وہ مجھے پہچانتے ہیں اور پہچانیں گے مگر وہ کافر منافق حضور کو پہچانیں گے یہ ملہ جی ان سے بھی بتر ہیں یہی نہیں پہچان رہے ہیں سمجھ گئے اے میرے لال سمجھ گئے تاک کہ بولو سبحان اللہ اور ذرا زور سے بول دو اور زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ملہ جی بولے دیکھو ایک بات اور ہم پوچھتے ہیں وہ کیا بولے خیبر میں ایک یہودیہ نے دعوت کی حضور کی اور بکری زبا کی اس میں زہر ملا دیا زہر قاتل ملایا حضور نے دعوت منظور کی حضور پہنچ گئے دسترخان بچا کھانا کھایا ایک صحابی نے کھانا کھایا جیسے ہی تو وہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے شہید ہو گئے سنو بات سچی ہے شہید ہو گئے حضور کو حضور نے بھی لقمہ رکھا دہان مقدس میں تو بکری کے گوشت کے اسی گوشت کی بوٹی سے آواز آ رہی ہے سرکار سے کہہ رہی ہے حضور مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ملایا گیا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر وہ صحابی شہید ہو گئے اب یہ ملا جی علم غیب کے دشمن منکر کہنے لگے حضور کو پتہ ہوتا جاتے ہی کیوں لے جو ہے جو بات ہے خدا کی قسم عجیب غریب بات ہے جاتے ہی کیوں جاتے ہی کیوں جاتے ہی کیوں اچھا میں نے کہا ملا جی تمہیں پتہ نہیں ہے تقدیر تین قسم کی ہوتی ہیں قضاء مغلق قضاء مغلق شبیب المبرم اور قضاء مبرم قضاء مبرم کوئی ٹال نہیں سکتا وہ ٹل نہیں سکتی زہر سے بولو سبحان اللہ زہر سے بولو کہ باتاو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی زہر سے بولو زہر سے بولو آئے گی کوئی ٹال سکتا ہے اس کو بولو یہ ہے قضاء مبرم مثال دیکھ کتنی پیٹنٹ ہے یہ قضاء مبرم ہے نہیں ٹال سکتا ہے کوئی تو جس کا فیصلہ اللہ نے ختمی یقینی کر دیا ہو کہ ایسا ہر حال میں کروں گا تو وہ کسی نبی کی بھی دعا سے ٹلتا نہیں ہے وہ فیصلہ جیسے قوم لود پر عذاب معین کر دیا اللہ پاک نے تو حضرت ابراہیم بار بار عرض کر رہے اللہ ٹال دے وہ عذاب انہی کے زمانے میں تھی ہے حضرت لود بھی اور حضرت ابراہیم ایک ہی زمانے کے تھے رشتہ دار بھی تھے غالبا تو کہا ٹال دے عذاب لود کی قوم سے ٹال دے عذاب اللہ پاک نے فرمایا جبری ابراہیم وہ میرا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے ابراہیم اس سے عراض کیجئے اب اس دعا کو گورا یہ سنو یہ اللہ کی شان دیکھو اپنے نبیوں کی عزت بھی رکھتا ہے یہ نہیں کہتا میں تمہاری نہیں مانوں گا تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا نہیں کیونکہ تم میرے مقبول پیغمبر ہو تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہیں مگر ابراہیم ایسا کرو اب یہ دعا دوبارہ نہ کرنا عرض انحاض اس سے درگزر کیجئے سبحان اللہ کیوں کہ یہ فیصلہ میرا اٹل ہے کہ قوم ملون پہ میں عذاب ضرور بھی ضرور بھیجوں گا اے مللہ جی اب بتاؤ جو حتمی اور یقینی فیصلہ خدا کا اسے بھی تم رکوانا چاہتے ہو مصطفیٰ سے تو کیا خدا اور مصطفیٰ کے درمیان تم لڑائی کرنا چاہتے ہو لڑائی کرنا چاہتے تم جمال ہو بولو بولو خدا نہ چاہے اور مصطفیٰ چاہ لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رمعونہ کے لئے وہ صحابہ بیجے ستر شہید ہو گئے یاد حضور دعوت خیبر میں تشریف لے گئے لے گئے تشریف کیوں لے گئے کہ اس مقام پر اس گوشت کے کھانے سے اللہ نے لکھ دیا یہ ٹلے گی نہیں اور یہودیہ کے مقصد کو بھی حضور جان گئے کہ اس یہودیہ سرکش نے یہ کیا امتحان لیا تھا نبی کا کہ اگر جھوٹے نبی ہوں گے تو قصہ تمام تیکی بوٹی کھانے میں ہو جائے گا اور اگر سچے نبی ہوں گے تو ان پہ اثر نہ ہوگا زہر کا اثر نہیں ہوگا میرے مصطفیٰ نے میرے مصطفیٰ نے تشریف لے جا کر یہ ثابت کر دیا زہر اتنا خطرناک تھا ایک ہی بوٹی سے وہ شہید ہو گئے مگر مصطفیٰ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اثر نہیں ہوا کوئی اثر نہیں ہوا یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے غیب بھی اتا فرمایا اور اختیار بھی اتا فرمایا کہ یہودیہ تو لاکھ چاہے کہ مجھے مٹا دے دنیا سے تیرے باپ کے بھی بس کی بات فرما لیا واللہ یعشی مک من الناس اللہ تو تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا چکھا کیوں تا حضور نے دکھا دیا کہ چکھنے کے بعد تو ناکام رہی میں کامیاب اور اس لیے بھی حکمت خدا تی کہ اسی زیر کا اثر سرکار پر وصال کے وقت اللہ پاک نے لوٹا کر مصطفیٰ کو شہادت کی بھی موت تا فرمائی سبا وَلَكِنَّ الْوَحَابِيَةَ قَوْمُ اللَّا يَعْقِلُونَ یہ وَحَابِی ایسی قوم ہے کہ جسے ایک اقل نہیں اگر اقل ہوتی تو وَحَابِي ہی کیوں ہوتے کوئی وَحَابِي اقل مند نہیں ہوتا اور کوئی اقل مند جب تک اقل رہتی ہے وَحابی نہیں ہوتا پہلے اقلیں جاتی آئیں بعد میں وَحابی اتاتی آئیں خدا جب دین لیتا ہے تو اقلیں چھین لیتا ہے کیا ٹیم ہو گیا ناج بچ گئے پہنے دو گھنٹے تقریر ہو گئی میرے عزیزو اب باقی تقریر انشاءاللہ کل سننا کل اس آیت پہ بولوں گا جو مجھے آج تقریر کرنا تھی آرے آرے وہ دو آدمی کہہ رہے ہیں کہ رہن دو کیوں میٹھا کر دو کر دو اے بھائی صاحب آرے یہ لوگ کشاپ بھول گئے بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے یہ دونوں تو بھارہ سے آئے حضرت آپ کی تقریر سننے بھارہ بھارہ سے آئے بھارہ بھی ہم گئے تھے ماشاءاللہ بڑے بڑے جانسار ہمارے مرید لوگ بہت ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو سلام ہوں آچھا یہ کورڈ والے بھی بھارہ کے ہیں تمہارے بارہ تو نہیں بجے ہیں ابھی چلو اللہ پاک تمہیں سلام مت رکھے اور وہ بابا وہ جو گئے ہیں وہ بابا اے بابا یہ ماشاءاللہ انہوں نے تو کمال کر دیا بڑی حمت دی جلسے والوں کو بجائے رول آلی سپیکر واہ یہ کہاں سے آئے بوندی سے بوندی سے دیکھ رہے ہو کہاں کہاں سے لوگ ہیں یہ سب وہ ہیں جن کے جن کو کئے لوگ کئے لوگ اکیلے ہو بوندی ماشاءاللہ اور کل کو بوندی سے نکتی بھی لے کے آنا دل بھر کے تو سنا رہا ہوں اور کیا کیوں بھئی مزا رہا کو مجمع میں سے کوئی آدمی دل چلا ذرا نعرہ لگا اللہ 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 یہ وہ رونا کہے پہلے پروگرام میں اس کے ذر پر قیام ہوا تھا اچھا یہ وہی رونا کہے ابھی تک باقی یہ رونا کہ اللہ کہے اور بڑھے آمین آمین اچھا لگا خدا فرماتا ہے کہ محبوب تمہیں ہم نے وہ سب کچھ بتا دیا جو تمہیں معلوم نہ تھا اور ملہ جی وہی لا رہے ہیں جو انہیں معلوم نہیں ہے ملہ جی کیا لا رہے ہیں اے بھائی صاحب کیا لا رہے ہیں ملہ جی جو انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حضور کو معلوم ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا ارے ملہ جی ہو ہوشکی پیو یہ تم جو لا رہے ہیں نامعلوم 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 ساری تمہاری چیزیں نامعلوم ہیں اس لیے کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے اور حضور لتیا لتیا کہ جہنم میں تم کو بھیجیں گے کہ انہیں کا کلمہ پڑھتا تھا اور کہتا تھا انہیں یہ نہیں معلوم انہیں وہ نہیں معلوم انہیں وہ نہیں معلوم انہیں وہ نہیں معلوم اگر آج ان کے مفتی تھے کوئی کہاں کہ تجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم چڑے گا یا اچھا لگے گا بولو نا چڑے گا نا اور بتائی اللہ کے سب سے بڑے محبوب کے لیے بول رہا ہے گستاق وہ نہیں معلوم انہیں وہ نہیں معلوم انہیں وہ نہیں معلوم اچھا اور بتاؤں میں تمہیں ایک بات اور کہہ دو چلو تمہاری محبت پوری ہو جائے سننے کی دو گھنٹے پورے ہو جائیں علماء ادری صاحب فرمائش پوری ہو جائے ملہ جی نے ایک بات اور ارکیز آپ ایک ہاتھ چیز تو اور ہے اور لمبا ہو جائے گا اس میں زیادہ موقع لگے گا تو کل دیکھا جائے گا ملہ جی کہنے دیکھو حضور جب میراج میں جا رہے تھے تو تین پیالے دیئے گئے حضور کو جب نماز پڑھا چکے نبیوں کو رسولوں کو فرشتوں کو مسجد اقصہ میں اور براک پہ زوار ہوئے تو تین پیالے دیئے گئے کون لائے پیالے جبریل امین ایک تھا پیالہ پانی کا ایک دودھ کا ایک شراب کا حضور جو چاہیں آپ پی لیجئے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے میز بانی ہے سمجھا آپ سمجھے ہو ارے محفوظ تم بالکل محفوظی رکھتے ہو اپنی زبان بول رہے ہو جو رہا بڑا چہیتہ مرید ہے ماشاءاللہ تین پیالے ایک دودھ کا ایک پانی کا اور ایک بولو پینہ کبھی مت لیکن بولو ایک بولو گے نہیں اوپر گے شراب کا یہ اس وقت تھا یا تو حرام نہیں ہوئی تھی شراب ٹھیک ہے دوسرے یہ ایک یا تو وہ شراب تہور تھی ایک یہ کہ اگر کسی چیز کو بھی کسی کے لیے خدا حرام کرے جب تک چاہے حرام کرے جب چاہے خلال کرے یہ اس کا اختیار ہے اعتراض مت کرے کوئی آدمی کسی سے اعتراض مت کرنا شراب کیوں بھیجی اللہ نے یہ قرآن اور حدیث یہ حدیث کی بات ہے بخاری شریف کی حدیث ہے یہ حضور جو چاہیے آپ پی لیجئے مگر میرے مصطفیٰ نے نہ پانی پیا نہ شراب بلکہ دودھ کا پیالہ لیا وہ پی لیا کیا پیا دودھ کا پیالہ لیا بیٹا بول رہا پھر سے نارہ لگانا پڑے گا تجھ کو دودھ کا پیالہ لیا اور پیا مگر حضور نے پورا نہیں پیا کچھ پیا کچھ چھوڑ دیا باقی رکھا جبریل نے پیالہ لیا اور عرض کی اثر کار آپ نے بالکل فطرت کے مطابق کام کیا بہت اچھا کیا کہ آپ نے پیالہ دودھ کا پیالہ لیا دودھ کا پیالہ پیا آپ نے آپ نے شراب نہیں پی پانی نہیں پیا اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ کی امت دھوب جاتی کیا بہت جاتی دھو رہا ذرا زبان سے آپ کی امت دھوب جاتی اچھا کیا آپ پانی نہیں پیا اور اگر شراب پی لیتے تو آپ کی امت بہت جاتی کیا ہو جاتی بہت جاتی اچھا ہوا آپ نے شراب نہیں پی ٹھیک ہے دودھ پیا سرکار آپ نے تو پورا نہیں پیا اگر آپ پورا پیال پی لیتے تو آپ کی پوری امت سدھر جاتی پوری امت پوری امت سدھر جاتی حضورہ آپ نے پورا نہیں پیا ورنہ آپ کی پوری امت سدھر جاتی تو میرے آقا نے فرما چلا ہو پیالا سنو اے سبان اللہ سبان اللہ تھک گئے تم لگتا ہے پوری امت سدھر جاتی تو سرکار نے فرما پیالا لاؤ واپس کرو اب جبریلی امین وہی کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں سرکار وہ تو دور جا چکا پیالا دور جا چکا دور جا چکا یہ بغاری شریف کی حدیث ہیں یہ حدیث ہم نے بھی پڑی اور انہیں بھی پڑی اور انہیں بھی پڑی محدثین نے پڑی مفسرین نے پڑی فقہاں نے پڑی اہلِ علم نے پڑی سب نے پڑی کسی کو اتراز نہیں سو جھا مگر ملہ جی نے جب پڑی تو ملہ جی پہ چوٹ پڑی کائی کی چوٹ پڑی گھن کی چوٹ اب ملہ جی سر سر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پڑ گئی پڑ گئی چوٹ پڑ گئی کیا پڑی بولے اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو پورا پی لیتے دیکھ رہے ہیں بیٹا ادھر کو مکرک بیٹھو نا کیا کرتے پورا پی لیتے اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو اے کھائیں دیکھ رہے ہیں اے پورا پی لیتے ملہ جی یہ بولے آپ ملہ جی تمہاری خیر تم پری خیر مناؤ ادھر آؤ آؤ ملہ جی آؤ پورا پی لیتے ہاں میں نے کہا مولانا عزیز صاحب سے تم کڑے ہو جاؤ ذرا اس سے ملہ سے پوچھو کہ آخر حضور نے پانی کیوں نہیں پیا مولانا عزیز صاحب کھڑے ہوگے بول ملہ پانی کیوں نہیں پیا وہ بتا وہ بتا ادھر سے کمال مصطفیٰ کڑے ہوگے کہ یہ بتا شراب کیوں نہیں پی یہ بتا ملہ یہ بول اب ملہ دونوں کے بیچ میں کہاں پر آئے کہ کائے کو میں نے پوچھ لیا کہ پورا کیوں نہیں پیا دودھ کائے کو میں نے پوچھ لیا اب بتاؤ دونوں کے بیچ میں ہے کہاں پر آئے کیوں پوچھا اب کیا بولے کیا بولے کہ دودھ وہ پانی کیوں نہیں پیا شراب کیوں نہیں پی اب ملہ کہاں پر آئے سمجھ گیا ملہ کہ حضور نے پانی اس لیے نہیں پیا کہ میری امت ڈوب نہ جائے دعاوں میں پوری ڈوب نہ جائے پانی اس لیے نہیں پیا اور شراب اس لیے نہیں پی کہ میری امت ساری کی ساری بہک نہ جائے سبحان اللہ دور چھوڑو بول ملا جی اگر نبی کو غیب کا علم نہیں تھا تو پانی کیوں نہیں پیا غیب کا علم نہیں تھا تو شراب کیوں نہیں پی اور ملا جی کا موہ پھیل گیا لیکن جواب ندارت اچھا پھر جائے سہی تھوڑا بولا ہوش رہ گیا تو بولے اچھا یہ بتا پورا کیوں نہیں پیا کتنی بول پایا دودھ پورا کیوں نہیں پیا یہ بولا ملا جی کیا بولا کیا بولا یہ سوال جواب سب میں تمہیں حفظ کرانا چاہتا ہوں یاد ہو جائے کیا بولے ملا جی بولے ملا جی پورا کیوں نہیں پیا پورا کیوں نہیں پیا پورا کیوں نہیں پیا ملا جی یہ بولے حضور نے دودھ پورا کیوں نہیں پیا اتنا مزہدار بیان ہے کہ کسی کو چائن پڑی نہیں رہا اگر اس تنجہ کرنے جا رہا ہے کان اور دھیان ادھری رکھے ہوگئے بھاگتا ہی چلا آ رہا ہے واہ 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 ایک بھی کمنی ہو رہا ہے ایک بھی کمنی ہو رہا ہے پورا کیوں نہیں پیا تو سنیے جواب سنیے ہم نے کہا ملا جی اگر عقل ہوتی تو یہ تم سوال کرتے ہی نہیں خود اپنی موت کو دعوت دے دی تم نے یا تم نے اپنی موت کے دعوت دے دی ہم سے پوچھ رہا ہے پورا کیوں نہیں پیا میں بولے حضور کو غیب کا علم تھا تو پورا کیوں نہیں پیا ہم نے کہا حضور کو غیب کا علم تھا اسی لئے پورا نہیں پیا سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ حضور کو غیب کا علم تھا اسی لئے حضور نے پورا نہیں پیا وہ کیسے میں نے کہا وہ ایسے کہ حضور جانتے تھے کہ میری امت میں تیتر فرقے تیتر فرقے ہوں گے بہتر جانمی ہیں اور صرف ایک جنتی ہے میں نے کہا ملہ جی وہ دوچھوڑنا بھی ضروری تھا میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ ایک ہی جنتی ہے انہوں نے بیان بھی فرما دیا کہ ایک جنتی ہے باقی بہتر جانمی عدیز میں نے کئی بار یہاں کوٹا میں وہ اصل مطلب سنایا ہے اے میرے عزیزوں حضور جانتے تھے کہ جنتی کون ہے جانمی کون ہے تو میرے مصطفیٰ نے پورا دودھ نہیں پیا کچھ پیا کچھ چھوڑ دیا جو پیا تھا وہ اہل سنت کے حصے کا تھا وہ پی لیا اور جو چھوڑ دیا تم بہتر جانمیوں کے حصے کا تھا سبحانہ اللہ نارا تکبیر نارا ریسالت مصطف اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت حضرت اللہ مولانا خاری سگیر احمد صاحب کبلہ نارا تکبیر ہاروالا بہت لنبا چلے گا وہ کبھی انشاءاللہ پہ ابھی دو گھنٹے پورے ہو گئے ہاروالا ہی بیان کری دیجئے ہاروالا نہیں جوش میں تو ہائیں یہ جوش میں تو ہائیں بیان کر دو ہاروالا بھی ارہو پہلی ہار چکے ہیں ملہ جی اب وہ چھوڑو اس کا ہاروالا اتنے ہی میں ہار گئے ملہ جی اب ہاروالا چھوڑو ہاروالا چھوڑو اب ہم تمہیں دو شیر سنا بھی تو دیں ناتی آج کی نہیں پڑی ناشی پڑھ دے رہے ہیں اور کیا باقی تقریب تو کل بھی سنوگے نا تم کل کون کون نہیں آئے گا ہاتھ اٹھا دل دیجئے اور کون کون فون کرے گا کل دن میں کل بجمہ انشاءاللہ اوپر والے تم تو فون تمہارے ضبط ہو گئے ان کے سب کے فون ضبط ہے تم نہیں کرو گے اپنے ساتھیوں کو فون دوستہ باپ کو انشاءاللہ کل مجمع زیادہ اکھٹا کرے ہیں انشاءاللہ کل ہمارے مریدوں کا جلسہ آئے مریدوں کا جو کمیٹی انہوں نے بنائی یہ محفوظ میں وہ دس پانچ مرید ہمارے ملکے جلسہ کر رہے ہیں سید کے باغ میں ہے بھائی چشمے کی باغڑی کے پاس میں جو سید کا باغ ہے اس میں ہوگا یہ پمفلینٹ بیٹھیں گے ابھی لے کے جانا سب چشمے کی باغڑی سید کا باغ گھنٹہ گھر کے پاس گھنٹہ گھر میں ہی ہے چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ کل یہ میرے عزیزوں کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری ان کا بیان ہے یہ کوئی داستہ نہیں یہ سب میرے مرید لوگ ہیں محانو صاحب کچھ اولاد جو ہے بڑی تیز ہے اللہ ان کو بہت بڑے بڑے عالم بنا دے زبردست میرے نسے بڑی ہو اچھا تو ان سے ہی مرید ہو ہرے بات اب تو تم بڑے جوش میں ہو گئے کیوں بھئی بڑی جات بات ہوں گے پھر تو یہ اب میں دیکھوں گا تمہیں تاجو شریعہ کے مرید کون لوگ ہیں ہمارے مرید ہیں وہ بھی تو تاجو شریعہ کے مرید ہو گئے تو سب ہی ان کے مرید ہیں سیدھی بات ہے اوپر والے ہوں کہ نیچے والے ہوں ٹھیک ہے اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جذبات سے ہماری سننا چاہتے ہو تو تمہارے اندر بھی جذبات ہیں کچھ نہیں ہے ہیں نہیں ہیں انشاءاللہ ہیں اور تمہارے اندر ہے ہے یا ہیں اگر ایک ہی بار کا آئے تو ہے اور بہت سے جذبات ہیں تو ہیں علم کا کوہ گرا علم کا کوہ گرا اختر رزا خان قادری علم کا کوہ گرا علم کا کوہ گرا علم کا اختر رزا خان قادری اتنا تو تم بھی پڑھو قادری تُو ہے بہرے بیکران اختر رزا خان قادری یہ ہیں ہمارے تاج و شریعہ جن کے جنازے میں کرونوں کی بھیلتی ہے کوئی وہابی لہابی دیوبندی مودودی مردودی غیر مقلل چکڑالوی جھگڑالوی قادیانی رافزی نائچری کہ جس کے جنازے میں اتنی بھیل رہی ہو اس کی پاسنگ بھی ہوئی ہو یہ خدا نے دکھا دیا یہ میرا مقبول بندہ ہے شکرالوی تُو ہے بہرے بیکران اختر رزا خان قادری جزیات فقیہ پر ہے تیری کامل نظر جزیات فقیہ پر ہے تیری کامل نظر صدر بز میں مفتیاں صدر بز میں مفتیاں اختر رزا خان قادری صدر بز میں مفتیاں صدر بز میں مفتیاں اختر رزا خان آدھر اور توجہ کرو سورت و سیرت عمل کردار علم و فضل میں سورت و سیرت عمل کردار علم و فضل میں اب تیرا سانی کہاں اب تیرا سانی کہاں اختر رزا خان قادری اب تیرا سانی کہاں اب تیرا سانی کہاں سبان اللہ اختر رزا خان قادری کیوں نہ پہنچیں اہل سنت منزل مقصود کو سبان اللہ سبان اللہ اچھا تمہار پاس زادے ہی ہیں کچھ ماشر اچھا اللہ حب پاک اور برکت عطا فرمائے دیکھ رہے ہیں بار بار یہ تھام ہی نہیں رہے ہیں تھک رہے ہیں اچھا اس کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں محفوظ کی طرف سے باپ ہوتے ہیں کیوں نہ پوچیں اہل سنت منزل مقصود کو جب ہے میرے کاروان سبان اللہ جب ہے میرے کاروان اختر رزا خان قادری جب ہے میرے کاروان سبان اللہ تم نہیں بول رہے ہو کیا بات ہے بول رہا اچھا اچھا بات ہی بولتے ہو چودوی کا چاند نکلا یا تلوے شمس آئے سبان اللہ جب وہ ممبر نور پہ آتے تھے تو اجالہ پھین جاتا تھا سبان اللہ چودوی کا چاند نکلا یا تلوے شمس آئے ہو گئے جب زوفا شان اختر رزا خان قادری ہو گئے جب زوفا شان اختر رزا خان قادری رنگ تیرا کیا چڑھا اختر رزا خان کیا کوئی کہے گا ان کی منقبت میں ایسے شیر اس لئے سب سے زیادہ مقبول یہی منقبت ہے دنیا بھر میں محفوظ ڈال دیو اس پر یہاں کی نسبت سے ڈالا نا کوٹا کی طرف سے رنگ تیرا کیا چڑھا پر نور محفل ہو گئی تلوہ تے نوری میاں اختر رزا خان قادری تلوہ تے نوری میاں اختر رزا خان تجھ سے جو ٹکرایا وہ مسمار ہو کر رہ گیا تجھ سے جو ٹکرایا وہ مسمار ہو کر رہ گیا تجھ سے جو ٹکرایا وہ مسمار ہو کر رہ گیا مٹ گیا اس کا نشان مٹ گیا اس کا نشان اختر رزا خان قادری مٹ گیا اس کا نشان اختر رزا خان قادری آج ہیں یہ آفتابِ دین و ملت اے صغیر تھے کبھی اختر میاں تھے کبھی اختر میاں اختر رزا خان قادری اچھا میرے عزیزوں ایک بات بتاؤ حج کیا ہے کم لوگوں نے نہیں کیا ہے کس کس نے کیا ہے حج حج میں میں کوئی حاجی ہے چلو بھئی اللہ تعالی سب کو حاجی نمازی پریزگار بنائے اور سرکار کے روزہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے آمین جب یہ بتاؤ چلو نہیں بھی کیا ہے ایک بات ہم سے پوچھیں جواب دو گے حج اللہ توفیق دے کرنے جاؤ تو کائے کا حج کرنے جاؤ گے کعبے کا یا کعبے کے کعبے کے امام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبریان ورکہ وہ تو دیدار وہاں مدینہ منورہ میں کرنے گی نا مکہ شریف جاؤ گے تو کعبے کا دیدار وہ تواف کرنے جاؤ گے حج کرنے جاؤ گے یا وہاں کے امام کا جو امام پڑھاتا ہے نماز بولو یار حج کعبے کا فرض ہے یا کعبے کے امام کا زور سے بولو سچی بات امام کا تو نہیں ہے فرض اگر امام کا فرض ہو تو امام مرے تو حج بند ہو جائے بھائی آرے 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 بولو امام مرا حج خطا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہیں کیوں بھائی ہاں تو حج کائے کا ہوتا ہے زور سے بولو اچھا یہ تمہارا جواب بلکل بلکل صحیح ہے یہی قرآن نے بتایا ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْغَتِيقَ سُبْحَدَ الْغَتِيقَ سُبْحَدَ الْغَتِيقَ پرانے گھر کا تواف کریں یہ نہیں فرمایا گھر کے امام کا تواف کریں کس کا تواف کریں پرانے گھر بولو بھر کا دوسری آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِحِ جُلْبَيْتِ سُبْحَدَ الْغَتِيقَ اللہ کے لئے لوگوں پہ حج فرض ہے مَنِسْتَطَاغَ إِلَيْهِ سَبِيلَا جو با جانے آنے کا سامان رکھ سکے استطاعت رکھے تو قَعِقَ فرض ہوئا ہے ہجُلْبَيْتِ یہاں بھی ہجُلْبَيْتِ فرمایا قَعِبِ قَعِقَ 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 اب جب قَعْبِقَ اجفرد ہے قَعْبِ کے امام کا نہیں ہے تو قَعْبِ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی نہ فرض ہے نہ باجب اگر امام صحیح ہو صحیح لقیدہ سنی ہو تب بھی سنو اگر مسافر ہے حاجی پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے اس پہ واجب بھی نہیں ہے جماعات واجب بھی نہیں ہے کب جب سنی صحیح لقیدہ ہمارا ہم مسلک ہو مسلک اعلی حضرت والا بھی امام ہو رہے ہیں ایک دن ہوگا انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ان کے دن پورے ہونے والے ہیں انشاءاللہ تو ہوگا ضرور ایسا لیکن اگر سنی کا بھی امام ہو جائے سنی امام صحیح لقیدہ مثال طور میں ہی ہو جاؤں امام مجھے میرے سنیوں نے تو کچھ شک نہیں ہے نا میں ہی امام بن جاؤں اللہ کرے وہاں پڑھائی بھی وہاں نماز اپنی الگ تو میرے لئے بھی میرے پیچھے بھی نماز پڑھنا وہاں واجب نہیں ہوگا مسافر پر اور واجب وہاں نماز پڑھنا واجب ہوگا مقیم پر ٹھیک ہے لیکن حج کے نہ شرائط میں ہے یہ نہ فرائض میں ہے حج پھر بھی ہو جائے گا اگر کوئی نماز جماعت سے نہ پڑھے میرے پیچھے میں ہوتا امام تب ٹھیک ہے کلیر ہو رہا ہے مسئلہ میں ہوتا تب بھی یہ مولانا عدریس صاحب نے امام ہوتے تب بھی عزری میاں صاحب امام ہوتے تب بھی حضور مفتی آزم امام ہوتے تب بھی آلہ حضرت امام ہوتے وہاں تب بھی حاجی کے اوپر حج فرض کعبے کا امام کا حج فرض نہیں ہوتا سبحان اللہ اچھا اچھا ایک بات بتاؤ اگر کوئی آدمی حج کھ جائے اور نماز ہی نہ پڑے تو اب مولا جی بتاؤ کیا فتوہ ہے حج ہوگا کیا نہیں ہوگا تب بھی حج ہو جائے گا لیکن یہ الگ بات ہے کہ مقبول نہ ہو قبولیت ایک الگ چیز ہے فرض دا ہو جائے گا تو امامت شرط حج نہیں ہے نہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا شرط حج ہے نہیں نہیں حج تو کعبے کا حج تو کعبے کا ہے تواف کعبے کا ہے ٹھیک ہے امام ایک بدلے دو بدلے دس بدلے ہزار بدلے کوئی فرم نہیں پڑتا کعبے پر حج جیسے کل فرض تھا بیسے ہی آج بھی فرض ہے بیسے ہی فرض قیامت تت کہے گا یہ میں جب کی بات کر رہا ہوں کہ امام سننی سیول عقیدہ ہوں تب اور اگر بد عقیدہ امام ہو رافزی امام ہو ناسبی ہو امام بہابی ہو دیوبندی ہو مودودی ہو امام نجدی ہو غیر مقلد ہو تب تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا باجب ہے کیا سمجھتے ہیں مسئلہ بتا رہا ہوں سنو اس کے پیچھے نماز نماز نہ پڑھنا باجب ہے ہرگز ہرگز نماز مت پڑھنا کیونکہ وہاں پر نماز پڑھ کے تو ان کے پیچھے بد عقیدہ ہے شرائط امامت میں سے یہ ہے کہ امام بھی ہمارے عقیدے کا ہو اور ہم اس کے عقیدے کے ہو وہ بھی سننی سیول عقیدہ ہو ہم بھی سننی سیول عقیدہ ہو تب لنک سے لنک ملے گا تب ہی نماز ہوگی تب ہی ہماری نماز اس کے پیچھے ہوگی اور اگر امام کا عقیدہ توران کا اور ہمارا عقیدہ ایل سنت کا تو ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی امام کا عقیدہ نجد کا اور ہمارا عقیدہ مدینہ منفرہ کا بولو تو ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا عقیدہ نبی مردہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے اس کا عقیدہ ہے نبی شباعت نہیں کر سکتے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی یقینا ہماری شفاعت کرے گے اس کا عقیدہ ہے کہ جو نبی کو شفاعت کرنے والا مان لے اور اس پہ شفاعت بھروسہ کر لے اور شفاعت کی نبی سے درخواست کر لے وہ کافر ہے کافر ہے وہ کہتا ہے وہ نجدی مان اور ہم کہتے ہیں کہ جو شفاعت مصطفیٰ کا انکار کرے وہ گمراہ ہے بے دین ہے بددین ہے تو بولو ایسے بددینوں کے پیچھے ہماری نماز کا ایسے ہو جائے گی ایسے بولو ہو جائے گی کیا ایسے بولو نہیں ہر آدمی اٹھاو ہاتھ ہر آدمی اٹھا کر کوٹھاو بولو ہو جائے گی نہیں ہوگی کلیر ہو گیا مسئلہ کلیر ہو گیا اب راہ سوال ایک بات میں تمہیں ہاتھ کنگن کو عرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہم بھول سیاد رکھا کرو چیزیں کیا ہے کہا ہاتھ کنگن کو عرسی کیا ہاتھ کنگن کو عرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا جیسے میں دکھا دوں کوٹھا والو یہ ہے کتاب رہنمائے حج عمرہ و زیارتِ مسجدِ نبوی یہ تفصید تصنیفِ متعدد علماء کرام یعنی چند مولویوں نے جتھے نے مولویوں کے کتاب لکھی حربی میں نجدیوں نے اور اس کا ترجمہ کیا شیخ محمد لقمان سلفی نے تو یہ متعدد علماء کرام جو اس میں لکھا ہوا ہے نا اس کا ترجمہ ہوا ہے پوری چندال چوگڑی نے لکھی یہ اس کا ترجمہ ہوا ہے اچھا متعدد کا اس میں لکھا ہے صفہ صفہ آٹھ پہ یہ لکھا ہے اسلام سے خارج کرنے والی باتیں یہ چھپیہ سعودیہ میں دیکھو تبات و اشاد وزارتِ اسلامی امور و عقاف و دعوت و ارشاد مملکتِ سعودی عرب یہ لکھا ہوا ہے مملکتِ سعودی عرب وہیں صلاحات ہمیں میں وہیں صلاحات ہی ہے مکہ شریف سے اب اس میں دیکھو صفہ نو پہ لکھا ہے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ یہ باتیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ان باتوں کو ماننے سے اور کافر ہو جاتا ہے آدمی یہ لکھ رہا ہے ملہ جی پوری چندال چوکڑی لکھ رہی ہے یہ چندال چوکڑی ہے اور کمسی ہے کمسی ہے چندال چوکڑی تو چندال چوکڑی لکھ رہے ہیں مولویو تو چھپ چھپ کے تم سن رہے ہو چھپ چھپ کے یہ میں بتا رہا ہوں تمہارے باپ میں اگر تم ہو تو کل بھی میں رہوں گا تم کسی کو ہندوستان سے اپنے ملہ کو بلا لو غلط ثابت کر دو کوئی ملہ ہو آج کل کہیں سے تم بلا سکتے ہو ہوای جات سے تو ان چندال چوکڑی کوئی بلا سکتے ہو ان کی حکومت ہے ویزا لے لیں گے کھٹ سے وہ آ جائیں گے ہندوستان سے ویزا تمہاں کا ملی جائے گا بلا لو بلا اور یہ وہ اپنے پاس جو رہنمائے حج و عمرہ ہو وہ کتاب بھی ساتھ میں لے آئے ہیں یہ میرے پاس میں تو وہی سے لے آئے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے آئے ہیں نہیں سے رہنمائے حج و عمرہ و زیارتِ مسجدِ نبوی نبوی اگر یہ سننی کی کتاب ہوتی تو یہ نام نہیں ہوتا نام ہوتا رہنمائے حج و عمرہ و زیارتِ رسول یا زیارتِ روزہِ مصطفیٰ ان کو تو اس سے چڑھ ہے ارے آپ آ رہے ہیں یا گئے تھے ابھی پہلے اب آ رہے ہیں چلو ماشاءاللہ ہمارے علماء کو بڑی محبت ہے ہم سے بھائی دوسری جلسے سے آ رہے ہیں دیکھو بھائی تو اس میں لکھا ہے لکھا یہ ہے تقریر تو ہو گئی ہے اب یہ تقرار چل رہی ہے دوسری بات لکھتا ہے لکھتے ہیں چوکڑی لکھتی ہے جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو اللہ اور اپنے درمیان کسی کو صبر نہیں ہے تھوڑی دے پانی جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنایا جیسے آپ کسی بکیل کو سفارشی بنا لیتے ہیں نہیں جج کا بولو بناتے ہو نہیں بناتے ہو سفارشی بنایا یعنی اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنایا یعنی شفاعت کے لیے کسی کو آپ نے منتقب کیا کہ اللہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر لے میری سفارش کر لے تو سفارشی بنایا ایک بات ہو گئی دوسری اسے پکارا اسے پکارا زبان سے دورہ اسے پکارا جیسے آپ نے کہا یا رسول اللہ پکارا کہ نہیں پکارا دو باتیں ہو گئیں سفارشی بنایا یا پکارا اور اب تیسری بات سنو اور اس سے شفاعت کی درخواست کی عرضی لگائی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کر لیجئے گا اللہ کی بارگاہ میری سفارش کر لیجئے تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات سنیں اور اس پر بھروسہ کیا اب حکم سن لیجئے چندال چوکڑی کا چندال چوکڑی لکھتی ہے وہ بائی جماعی امت کافر ہو گیا اب باتاو تم میں کوئی بچا کافر ہونے سے تو یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہو حضور کو سفارش بھی بنا رہے ہو شفاعت بھی مانگ رہے ہو سرکار سے بولو بھروسہ بھی ہے آپ کو حضور کی شفاعت پر بولو ہے تو ان کی دھرم سے تم ہو گئے پکے کافر اب باتاو جب تم پکے کافر ہو گئے ان کے دھرم میں تو یہ ہو گئے پکے مسلمان یہ نو سو چوئے کھا کے یہ ہوئے پکے مسلمان تو تم ان کے دھرم میں جو تم کافر ہو تو تمہارے اوپر ویسی نماز فرض نہیں ہے کیا بات ہے وہ نکتے کی بات سنو بھائی ان کے دھرم میں جب تم کافر ہو گئے کافر پہ نماز فرض آئے کہ نہیں بولو نہیں ہے کافر پہ بھی نماز فرض ہے کیا نہیں ہے جب نہیں ہے کافر پہ نماز تم اللہ جی یہ کیوں کہتے ہو کہ تو ہمارے غاموں کے پیچھے نماز نہیں پڑتے یہ بتاؤ کیوں کہتے ہو تمہارے پیٹن مرور کیوں ہوتی ہے کہ سننی نہیں پڑتے کہ سننی سمجھتے ہیں کہ یہ امام اس قابل نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہو سکے جیسے عورتوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی مردوں کی ایسے ہی بابیوں کے پیچھے بھی نماز مردوں کی نہیں ہوتی مگر عورتوں کے پیچھے تو اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ مرد نہیں ہیں اور نجدیوں کے پیچھے اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بے ایمان ہیں سلام اللہ اور حج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ حج جب ہی ہوگا صحیح جب ان بے دینوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور اگر وہاں ٹکرے مار لی جا کے تو حج تمہارا تو وہی رہ گیا وہی رہ گیا حج بھی گئے چھوڑے آئے وہی پا اس لیے میرے عزیزوں یہ بہکائے میں مطانہ کتاب یہ بانک پیچھے نماز پڑھ لیو جا کے یہ منا کرتے ہیں یہ میرے پاس میرے پاس ہتھیار ہے ہتھیار یہ میرے ہاں اسی بھیک میں رہتی ہے کتاب ان کی میں وہیں سے لائیا تھا یہ مکہ شریم بھلایا بھی مکہ سے بانٹ رہا تھا کتابیں بانٹ رہا تھا کہاں جہاں سرکار کا مکان میں بلادت مصطفیٰ کے پاس اسی مکان کے پاس بانٹ رہا ہے تو میں نے بھی ہاتھ بڑھا دیا تو میں نے جب ہاتھ بڑھا دیا سن 99 بات ہے محسپو کہتا ہے تو میں نے ہاتھ بڑھا دیا تو اس نے مجھے ایک کتاب دے دی تو میں نے کہا آ تیری اخر آتنی اخر اور بھی دیجئے دوسری اور کتابیں بھی دیجئے اور دیجئے اس نے کہا رہا ہے لیمہ لیمہ کیوں اور دوں سمجھا تو ہم نے کیا کہا معلوم ہے ہم نے کہا لیتتوزیع والتقسیم بانٹنے کے لئے دیجئے اب جو بانٹنے کا نام لیا ہے تو مٹھ بھائے کے اس نے دی سمجھا کہ میرا کام یہ بھی کریں گے لیا اور میں نے بھی صحیح کہا تھا میں نے کہا میں لاؤں گا اتنی کتاب مٹبر گئے تو اس میں جو کچھ نکلے گا مسالہ اب اپنے علماء کو دے دوں گا ایک ایک کتاب کہ لے ان کے دھویں بڑھاؤ اور کیا دھویں بڑھانے کے لئے لیا ہے تھا میں الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہو گیا تو یہ کوئی بھی ہو نا کوئی بھی ہو اللہ پاک کا کرم سے خدا کا بہت بہت کرم ہے کہ یہ بے دین اس لائق ہی نہیں کہ یہ مناظرہ کر سکیں سمجھا آپ کہ مناظرہ کر سکیں اچھا تو اللہ پاک کا کرم ہے سنیوں کوٹا کے سنی بھائیوں اپنے مدرسوں کو دھیان رکھو ہمارے مدرسوں کو تو تمہیں چندہ نہ بھیجنا ہے نہ ہم تمہیں لینے آئیں گے نہ کبھی ہم نے تم سے کہا کہ چندہ دے دو کبھی کہا ہے بیسوں تیسوں چالیسوں پچاسوں تقریریں یہاں پر ہم نے کر دی کبھی کہا کہ چندہ دے دو بولو بولو نہیں کہا نا تو ہمارے آن کے لئے نہ تم دے ہوگے نہ ہم تم سے کہیں گے لیکن یہ شادی دیوڑا کا جو ہے شادی دیوڑا دہڑا شادی دیوڑا کا مدرسہ جو ہے فضال رسول اس کی آپ تاغن کی ضرور کوش کریں اور جو سنی ادارے یہاں کوٹا میں اور بھی ہیں ان کا بھی دھیان رکھیں اب کھڑے ہو جائیں اور صلاة و سلام پڑھیں جویڑا کا کوش کریں گا شکریہ